کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے تھوٹس ٹرانسمنٹ کر دیں کسی دوسرے کو ایک دفعہ کوئی شخص دن کے کسی حصے میں پڑھ لے اور اس دن اس کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے اور اسی طرح رات کے کسی ایک حصے میں ایک دفعہ پڑھ لیا توجہ کے ساتھ اور اس رات میں اس کی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا دے گا تو لوگوں نے بقاعدہ رپورٹ کیا کہ انہیں انٹینس ہیٹ کی فیلنگ آئی ایک انرجی کی فیلنگ آئی ایک ٹرانس تاری ہو گیا ان پہ یا سیزرز کوئی ایک انسین کنیکشن ہے اور وہ انسین کنیکشن کیسے ہے ہمیں نہیں پتا قرآن نے بہرحال بتایا ہے کہ شیعتین شیعتین کو اپنے دوستوں کو چاہے وہ جنوں میں سے ہوں چاہے انسانوں میں سے ہوں وہ ان کو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ القا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جو القا ہو رہا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے بہت ساری ظہارات ہو رہے ہیں بس ذکر کر رہے ہوتے ہیں وجدداری ہو جاتا ہے پھر وہ لوگوں کو ہاتھ لگاتے ہیں لوگ کانپنے لگ جاتے ہیں ہلنے لگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایک الگ دنیا آپ کو کیا پتا ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے بقاعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والعالی والصحابی اجمعین اما بعد ربی شرح لی صدری و عصر لی عمری اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ 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 ماشاءاللہ ریگلرلی میں ڈاکٹر حماد لکوی صاحب ارے سٹیم گیسٹ اور شیخ ان کے ساتھ پوڈکاسٹ کر رہا ہوں اور آپ لوگ کی بہت زبردست فیڈبیک آرہی الحمدللہ میں اللہ ایکسپٹیٹ اور بہت سے لوگ کا سوال آیا مجھے اس ٹاپک پہ کہ آج کل مینیفیسٹیشن یوگا ٹیلی پاتھی اور ریلیٹڈ کونسیپٹس ان پہ بہت بات ہو رہی ہے اور انیل پی جو ہے نیرو لنگویسٹک پروگرامنگ ظاہر ہے کہ وہ بھی آج کل بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے آہ تو سال منٹل ایشوز آف پیپل تو اس میں یہ ٹیکنیکس کہیں نہ کہیں آکے یوز ہوتی ہیں بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کیا یہ جائز ہے یا we have to take care of certain things یا یہ بالکل ہی ناجائز ہے وغیرہ وغیرہ all these things تو who better than ڈاکٹر حمال لکوی صاحب کہ میں شیخ سے انشاءاللہ اس پہ بات کروں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ جزاک اللہ خیر آپ کو ہمیشہ ٹائم دیتے ہیں اور ماشاءاللہ people love you اللہ نے یہ لوگوں کے دل میں ہمارے لئے محبت ڈالی الحمدللہ اور لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے جی اللہ آپ سے قبول کریں تقبل اللہ آمین آمین شیخ سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ یہ سارے کونسپٹس positive energy پہ revolve کرتے ہیں آ جا کے دینِ اسلام میں کوئی ایسا کونسپٹ ہے کہ ہم ایک energy carry کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ رکیہ ہم جب کرتے ہیں تو کیا کوئی field create ہو جاتی ہے ہمارے ارد کے اذکار کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کوئی positive energy نکلتی ہے کعبہ کی طرف سارے ایک direction میں جب سجدہ کرتے ہیں تو کیا وہ کوئی energy کا point ہے کعبہ highest energy ہے وہاں پہ وغیرہ وغیرہ تو اس کے حوالے سے دین میں کوئی حدیث یا قرآن میں کچھ ایسا ملتا ہے کونسپٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جب آپ positive اور negative energy کو جدید اسطلاحات کی شکل میں دیکھتے ہیں تو اس طرح سے تو قرآن اور حدیث میں کوئی چیز بیان نہیں ہوئی لیکن ظاہر ہے کہ پورا کا پورا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت وہ انسان ہی سے متعلق ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کے ایک بہت بڑے شخصیت کا پہلو ہو اور وہ شریعت کے اندر ڈسکسی نہ ہوا ہو اس کے بارے میں رہنمائی موجود نہ ہو یہ تو ممکن نہیں ہے اس لئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما ترک تو شین میں نے کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی مگر میں نے اس کا حکم دے دیا ہے اور اسی طرح آپ نے فرمایا اور میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو اللہ سے دور کر سکتی تھی اور جہنم کے قریب کر سکتی تھی مگر میں نے اس سے منع کر دیا لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی مکمل ہے ہر اعتبار سے اور جس چیز کے بارے میں انہوں نے منع کر دیا وہ جہنم میں جانے والی چیز تھی جس کا حکم دے دیا وہ جنت میں جانے والی چیز ہے اور جن چیزوں میں ہمیں کوئی حکم نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے لئے آپشن ہے وہ مباہ ہے وہ جائز ہے ہم اس کو کر سکتے ہیں وہ آپشن ہے آپ کی مرضیہ کر لیں مرضیہ نہ کریں اس کے بارے میں لہذا یہ بالکل کھلی اور واضح رہنمائی ہے جہاں تک پوزیٹیو اور نیگٹیو انرجی کی بات ہے اب دیکھیں انسان کے اعمال کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک پہلو ہے ظاہری جو آزاؤ جوارے سے ہوتا ہے اور ایک ہے باتنی پہلو جس کا تعلق انسان کے قلب و ذہن کے ساتھ ہوتا ہے اب دیکھیں وہ باتنی پہلو بھی اسی طرح اہم ہے شریعت میں جس طرح ظاہری پہلو اہم ہے انما لہا عمالو بن نیت اب دیکھیں وہ باتنی پہلو بھی اسی طرح سے پاکیزہ ہوگا اور پوزیٹیو ہوگا جس طرح سے ظاہری پہلو پوزیٹیو اور پاکیزہ ہونا ہے تو پھر جا کہ اس کا آپ کو عجر ملے گا وگر نہ نہیں ملے اس لیے اب دیکھیں شریعت نے اس کو دو استلاحات استعمال کی ہیں آپ اس کو پوزیٹیو انرجی اور نیگٹیو انرجی کہہ لیں یا جو بھی ٹرمز آپ یوز کرنا چاہیں شریعت نے دو استعمال کی ہیں استلاحات ایک ہے برکت اور ایک ہے نہوست اب دیکھیں برکت جو ہے اس کا تعلق ہے کسی بھی پوزیٹیوٹی کے ساتھ آپ ایک عمل کرتے ہیں اس عمل کی وجہ سے آپ کا اپنا وجود مبارک ہو سکتا ہے اس وہ جگہ مبارک ہو سکتی ہے وہ گھڑی مبارک ہو سکتی ہے وہ دن مبارک ہو سکتا ہے وہ حتیٰ کہ جیسے رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ یعنی برکتوں والا مہینہ تبارک اللہ نزل الفرقان اللہ کی ذات برکت والی ہے اچھا یہ تبارک اللہ بیادہ الملک وہ بڑی برکت ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی اب یہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو برکت ہے اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں اگر اس کے لغوی معنی دیکھیں تو ایک ہوتا ہے اس کے اندر سراسر خیر یعنی اس کے اندر کوئی شرکہ پہلو نہیں ہوتا سراسر خیر ہر وقت خیر ہما خیر اور دوسرا ہے نمو بڑھوتری اضافہ اچھا یہ برکت کے منوں میں شامل ہے اس کا مطلب ہے جو برکت ہے that is positivity اور ہر عمل کی ایک برکت ہوتی ہے جب آپ نیک عمل کرتے ہیں معینی ہی جب آپ برا عمل کرتے ہیں تو اس کی ایک نحوصت ہوتی اب دیکھیں حضرت حود علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کی قوم کا جب جب عذاب آیا تو وہ عذاب سات راتیں اور آٹھ دن وہ مسلسل رہا ہے اور قرآن نے کہا ہے فی ایامن نحساتن یہ ان کے پر جو عذاب آیا یہ منحوس دنوں کے اندر آیا ہے اب اندازہ کریں ان منحوس دنوں میں جمعہ بھی شامل ہے اس میں سوموار بھی شامل ہے جمعیرات بھی شامل ہے وہ مبارک گھڑیاں بھی شامل ہیں سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل ان کے اوپر عذاب آیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سارے کے سارے دن ان کے لیے منحوس قرار پائے ان کے عمل کی وجہ سے اور یہ ہے negativity ان کا پوری قوم کی negativity اس وقت کو اس کو جگہ کو اس کو محول کو اس سارے environment کو انہوں نے negative بنا دی آپ جب اس کو نیک عمل کرتے ہیں تو وہ اس کو positive بنا دیتا ہے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں individually نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں باہر نکلتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں گھر داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو شیطان بے بس ہو جاتا ہے اب شیطان ایک negative جو انرجی ہے اس کا ایک ذریعہ ہے اس کا ایک استعارہ ہے اس کا ایک معامن ایک سورس ہے لہذا وہ negative energy وہ diffuse ہو جاتی ہے گویا جب آپ بسم اللہ پڑھ کے گھر سے نکلتے ہیں بسم اللہ تبقل تو علی اللہ جو دعا سکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھ کے باہر نکلتے ہیں یا بسم اللہ والجنہ وہ جو داخل ہونے کی دعا تو جو آپ پڑھ کے تو وہ diffuse ہو جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی جب آپ عمل کرتے ہیں تو اس کی نوعیت کے مطابق positivity اور negativity is there جیسے آزاؤ جوارے سے عامال positive اور negative ہو سکتے ہیں اسی طرح اس کے پیچھے جو concepts ہیں اور دل و دماغ کے ساتھ اس کا جو جڑاؤ اور اس کا تعلق ہے وہ بھی positive اور negative ہو سکتا ہے اس کا تعلق آپ کے عامال کے ساتھ اسی لئے قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی برائی آپ سے ہو جائے نا تو فوراں نیکی کرو تاکہ اس کا اثر diffuse ہو جائے نیگٹیوٹی ختم ہو جائے اور positivity جو ہے نا اس لئے فرمائے جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی کہاں اس کا اثر ختم کر دیتی صحیح صحیح شیخ یہ positive thinking جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے ہمارے دین میں احدیث کی روشنی میں کتنی تلقین کی گئی ہے کیونکہ بہت سے لوگ دیکھیں مثالیں دیتے ہیں کہ میں نے اپنی فلانی بہن جس سے میرے بہت عرصے سے clash چل رہا تھا لڑائی چل رہی تھی اس کے بارے میں نیگٹیو ہی سوچتی تھی میں یا سوچتا تھا پھر میں نے positive سوچنا شروع کر دیا انہیں تو بہت اچھی ہے اس سے غلطی ہو گئی بس شیطان نے بہلا دیا وغیرہ وغیرہ ایسے positive الفاظ کہنا شروع کیے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ انرجی بقاعدہ travel کی اور ان کو افیکٹ کیا اس انرجی نے جا کے تو ان کی مجھے خود کال آئی کہ جی I'm sorry بہت معذرت میرے سے غلطیاں ہوئیں یہ وہ تو لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں اس کے بڑے زبردست افیکٹس دیکھیں اس پہ کوئی واقعہ یا کوئی حدیث کی روشنی میں کچھ ایسا ملتا ہے بلکل اس کا ہے میں آپ کو positive بھی اور negative بھی دونوں عرض کرتا ہوں دیکھیں مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو زبان سے انسان جو کچھ کہتا ہے نا اس کے اثرات ہوتے ہیں اور ان کے اثرات کو ختم کرنے جو بھی عمال انسان کرتا ہے ان کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ایک تو دو دعا ہے سید الاستغفار صبح و شام پڑھنے کے لیے تو اس میں بھی یہ شامل ہے کہ جو میں نے کیا ہے اس کے جو برے نتائج ہیں اس سے مجھے بچا لیں اس کا مطلب ہے اس کے جو نتائج ہیں جو بھی آپ نے کیا ہے شر ما سنا تو جو میں نے کیا ہے اس کی برائی سے اس کا مطلب ہے تو اس کو آپ نے ختم کرنا ہے پوزیٹیو انرجی اور ذکر اور اللہ تعالی کی یاد کے ذریعے سے آپ نے اس کو ختم کرنا یہ دعا وہ ہے سید الاستغفار میں نے اس کو صرف مختصر کرنے کے لیے میں نے کا آرڈینس کو بھی بتا لگ جائے یہ سید الاستغفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ایک دفعہ کوئی شخص دن کے کسی حصے میں پڑھ لے اور اس دن اس کی موت آ جائے تو اللہ تعالی اس کو جہنم سے بچا لے اور اسی طرح رات کے کسی ایک حصے میں ایک دفعہ پڑھ لیا توجہ کے ساتھ اور اس رات میں اس کی موت آ گئی تو اللہ تعالی جہنم سے بچا دے گا یعنی گویا یہ پوزیٹیوٹی ساری نیگٹیوٹی کو ختم کر دیتا ہے یہ ہے اللہ تعالی کی طرف اچھے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا دیکھیں جب ہم کسی کے بارے بات کرتے ہیں کسی انسان کے بارے ابھی جو آپ نے مثال دی معاشرتی تعلقات میں ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ یا پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے اور اس کے اثرات بھی ہے دیکھیں اگر آپ نے بات سچی کی اور اس کے موں پہ کی جو اس کو بری لگی تو یہ تانہ ہے اگر آپ نے اس کے غیرموجودگی میں کی اور وہ اس کو بری لگنے والی بات تھی تو وہ غیبت ہو گئی اور اگر آپ نے جھوٹ کہا وہ تو ویسی جھوٹ ہے اس کی تو اپنی بدبو ہے معاشرتی طور پر اس کے اثرات ہیں لہٰذا جب آپ غیبت کرتے ہیں تو اس کے نیگٹیو اثرات ہیں کتنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو قرآن نے کہا کہ مردہ بھائی کہ گوشت کھانے کے مترادف ملکل سورہ حجرات پر فرمائے دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو بڑی شاندار مثال ہے اس سے ہمیں سمجھ آ جاتی کتنے اثرات ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا جب آپ نے حسد صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا قد چھوٹا تھا تو وہ آئی ہیں اور چلی گئیں اور حسد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد ہاتھ کے اشارے سے جیسے بندہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ بونی سی آئی تھی یا چھوٹے قد کی آئی تھی زبان سے کچھ نہیں کہا صحیح ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ دیکھیں یہ ایسی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ تو نے غیبت کی ہے اور یہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اگر یہ سمندر میں گھول دیا جائے تو سمندر کا رنگ بدل دیں اندازہ کیجئے اور وہ اس قدر کریئٹ ہوئی ہے کہ وہ ساری وہ پوزیٹیوٹی کو ختم کر سکتی ہے اس لیے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کی غیبت کریں اور اس کے اثرات نہ ہوں اس کو آپ جدید چرمینالوجی میں جیسے مرضی انٹرپرٹ کر لیں یہ الگ بات ہے لیکن شریعت نے بالکل یہ بات بتائی ہے کہ آپ جب کسی بھی نیگٹیو ایکٹیوٹی میں انوالو ہوتے ہیں تو اس کے اثرات ہوتے ہیں زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو اس کے معاشرتی اثرات ہوتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے محمد علی صاحب اگر میں کہیں کسی جگہ پہ بیٹھ کر آپ کی غیبت کروں اور ساری زندگی آپ کو نہ پتا چلے کہ میں نے غیبت کی ہے لیکن پھر بھی میرے اور آپ کے تعلقات کے اوپر اس کا اثر ضرور ہوگا بے شک اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے اثرات نہ ہوں اسی طرح آپ کسی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعائیں کریں تو وہ الگ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ لیکن اس دعا کا آپ معاشرتی تعلقات کے اوپر اثر دیکھیں گے اس شخص کو کبھی نہیں پتا چلے گا کہ آپ نے دعا کی لیکن اس کا اثر ہے یہ پوزیٹیوٹی اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو نیگٹیو شر ہے پوزیٹیو خیر ہے لہذا آپ نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے یا تو وہ اچھی بات کہے اولی اسمت یا پھر خاموش رہے تو خاموش رہنے سے بھی آدمی بہت ساری نیگٹیوٹی سے بچ سکتا ہے اس لیے آپ نے فرمایا من سامتہ نجا جو خاموش ہو گیا سبحانہ شیخ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انجلز ہیں ان کی پریزنس ملائکہ کی پریزنس وہ ایک پوزیٹیو انرجی والی پریزنس ہے جیسے آپ نے کہا دعا میں دیکھیں جو فرشتے ہیں یہ کارکنانیں قضاء و قدرت ہیں اگرچہ دنیا میں جو کچھ بھی وقوع پذیر ہو رہا ہے چاہے نیگٹیو وقوع پذیر ہو رہا ہے وہ بھی فرشتوں کے تھرو ہی ہو رہا ہے بلکل صحیح تو وہ تو ایسے ہی ہے ایک مزدور لگا ہوا ہے آپ نے مزدور کو حکم دیا کہ یہ کام کر لیں اس نے وہ کر دیا اس کو یہ حکم دیا اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جو مقالمہ ہے سورہ کحف کے اندر وہ اسی کو واضح کرتا ہے بلکل ہے کہ وہ جو تقوینی امور میں جو امور تقوینی میں جو لوگ معمور ہوئے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے تو کرنا ہی ایک شخص چھت سے گرا ہے اب اس کو فرشتے نے دھکا دیا کیسے گرا ہے ہمیں تو نہیں پتا لیکن اگر ہمیں نظر آجائے وہ فرشتہ دھکا دیتا ہوا تو پھر ہمیں ہماری فیلنگز جو ہیں وہ اور طرح کی ہوتی تو یہی مسئلہ وہاں پہ ہوا صرف وہ چیزیں جو ہماری آنکھوں سے اوجل ہیں تو آف کورس فرشتے جو ہیں شاہ علی اللہ علیہ الرحمہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر اس کے اوپر بڑا خوبصورت لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب معمور من اللہ ہیں اللہ کی طرف سے ان کو حکم دیا جاتا ہے اور حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کائنات کی جزیات میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر فرشتے اللہ کے حکم سے رول پلے نہ کر رہے ہوں مطلب وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ اگر کسی مچھہرے نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال ڈالا ہے دریا میں یا طالعب میں تو مچھلیوں کے اوپر بھی فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو ان کو اس طرف گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اس طرف جانا ہے لہٰذا ہر چیز جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے ہو رہی ہوتی ہے لہٰذا جب آپ اس کو اوورال دیکھتے ہیں تو فرشتے خیر کی قوت کے طور پر اور جو شیعتین ہیں وہ شر کی قوت کے طور پر وہ دنیا میں موجود ہیں اور وہ اپنا اپنا زور لگا رہے ہیں اور شیطان نے ابلیس نے پہلے دن ابتدائے آفرینش اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا تھا کہ میں نے تیرے بندوں کو جنت کی طرف نہیں جانے دینا میں سیدھے رستے کے درمیان میں بیٹھ جاؤں گا میں جانے نہیں دوں گا اس نے چیلنج کیا تھا اور ہر چیلنج کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اِنَّ عِبَادِ لَيْسَ عَلَيْكَ لَيْسَ لَكَ عَلِهِمْ بِسُلْطَانَ کہ میرے بندوں کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں چلے لہٰذا جو شخص اس پوزیٹیوٹی کو اچیو کر لیتا ہے تھرہو ذکر تھرہو عبادت تھرہو پوزیٹیو تھنکنگ تھرہو پوزیٹیو ایکشن جو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں ہیں اس کے مطابق وہ کرتا ہے تو وہ گویا شیطان کے شر سے بھی بچتا ہے اس نیگٹیوٹی سے بھی بچتا ہے زبردست زبردست یہ جو انرجیز کا ایک کونسپٹ ہے چونکہ فیزیکس میں میرا انٹریسٹ ہے تو انرجیز اگزیسٹ تو کرتی ہیں اگر میں سائنٹیفک انرجی جو ہے اس کے کونسپٹ کی بات کروں ایک تو یہ ورڈ ویسے بھی یوز ہوتا ہے نا کومنلی انرجی سے مراد ہوتی ہے کہ بس ایک کیفیت لیکن اگر سائنٹیفکلی بھی دیکھا جائے تو تھرمل انرجی اور وہ کونسپٹ ہے نا کہ انرجیز کنزرب انرجی کین نیدر بھی کریٹیڈ نور بھی ڈیسٹرویڈ بس وہ اپنی شیپ چینج کرتی ہے فروم ون فارم تو انہ در اٹھ کوڈ بھی نیگٹیو اٹھ کوڈ بھی پولیٹیو تو کچھ لوگ اسے ایک کونسپٹ ہے انیمل مگنٹیزم یہ ایک پورانا کونسپٹ ہے انہوں نے کہا کہ ہر انسان کے ساتھ انیمل سے مراد ان کی انسان تھی ہر جانور اور انسان کے ساتھ وہ ایک انرجی ہے جو مگنٹیزم کی طرح ہے جو پaузیٹیو سوچیں گے تو وہ مگنٹ پاузیٹیوٹیو کو اٹریک کر لے گا نیگٹیو سوچیں گے تو وہ نیگٹیوٹی کو اٹریک کر دے گا اور اس کے بغیردہ ایکسپیریمنٹس کر کے انہوں نے دکھائے اس کو پریکٹس کیا ہے ہیلنگ پریکٹس کہ ہم وہ لوگ جو بیمار ہیں بہت زیادہ جسٹ بائی چینجنگ دیر تھوٹس یا ان کو کوئی ہوپ دلا کے امید دلا کے انہوں نے اس کے اثرات دیکھے کہ یہ تو ٹھیک ہونا شروع ہو گئے حالانکہ وہ ڈاکٹرز نے تو جواب دے دیا تھا اسی طرح فیزکس میں ڈیپ جائیں تو کونٹم انٹینگلمنٹ کا ایک کونسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹرونز کے پیرز ہوتے ہیں آپس میں اور وہ بہت زبردست طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں وہ دونوں الیکٹرونز یعنی اگر آپ ایک الیکٹرون کو یونیورس کے ایک انڈ پہ رکھیں دوسرے کو دوسرے انڈ پہ رکھیں جو افیکٹ اس پہ ہوگا وہی افیکٹ جو ہے اس پہ ہوگا تو اس کو بھی یوز کر کے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے الیکٹرونز انرجی کیری کرتے ہیں اور ہم کہیں بیٹھیں غم زدہ بیٹھیں کسی چیر پہ کسی بیڈ پہ روتے رہیں اور گناہ کے عمال کریں وغیرہ تو اس جگہ پہ کوئی اور آکے بیٹھے گا تو اسے بھی وہ انرجی فیل ہوگی یعنی وہ نحوست کہہ لیں یا وہ ایک اس پہ بھی غم تاری ہو جائے گا اس لیے انوائرمنٹ کا بھی وہ کہتے ہیں بڑا خیال رکھو اپنا ہیپی انوائرمنٹ بناو اپنے روم میں اگر کچھ تم نے بہت ایسی حرکات کی ہیں جو نحوست پر مبنی ہیں تو اب پوزیٹیو حرکات کرو وغیرہ وغیرہ تو یہ اس طرح سائنٹیفکلی سے ایکسپلین کرتے ہیں آپ اس پہ کیا جو ہے وہ کومنٹ کریں دیکھیں اس کو شریعت کے اپنی اسطلاحات ہیں اور لیکن یہ جو چیز آپ ایکسپلین کر رہے تھے تو میں یہ کہوں گا کہ شریعت کی نظر میں یہ واقعتاً موجود ہے اس کا وجود کسی نہ کسی طور ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحبت کے ساتھ اور کمپنی کے ساتھ بری صحبت اور اچھی صحبت اس کے ساتھ آپ نے ایکسپلین فرمایا ہے اور آپ نے فرمایا کہ جو اچھی صحبت ہے اس کی مثال اتار کی دکان کی طرح ہے جیسے ہی تر فروش خوشبو کی دکان ہے تو آپ اس کی دکان پر چلے جائیں تو آپ چاہے کچھ خریدیں چاہے نہ خریدیں لیکن آپ کو خوشبو تو آئے گی اور خوشبو آپ کے ناک میں چلی جائے گی it means کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے وہ جو آپ نے کہا کہ وہ اسی جگہ کے کوئی شخص آ جائے تو ظاہر ہے کوئی اچھا آدمی آیا ہے ایمان والا آدمی آیا ہے ایمان والے کی خوشبو ہوگی اس کی ایک پاور ہوگی تو آپ اگر اس کے ساتھ صحبت کرتے ہیں بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں وہ آپ کے گھر آتا ہے یا آپ اس کے گھر جاتے ہیں تو آپ نے اپنے ایمان کی تازگی محسوس کرتے ہیں اور بائین ہی جب آپ کسی برے آدمی کے ساتھ جو بلکل برائیوں کے اندر اور سود خور ہے یا کوئی ایسی برائی کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی امتلا ہے تو آپ اس کی نحوست محسوس کریں گے اور اس محسوس کرنے کا بھی انحسار اس بات پر ہے کہ آپ کا جو آئینہ بصیرت و بسارت ہے وہ کس قدر شفاف ہے یعنی اگر آپ شفاف رکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ احساس ہوگا اگر آپ کے اندر شفافیت نہیں ہے آپ کا آئینہ جو ہے وہ خود زنگ علود ہو چکا ہے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے کہا یہ جو پیمانہ ہے حق اور باطل کو محسوس کرنے کا یہ تو ان کو ملتا ہے جو تقویے میں آگے بڑے ہوئے ہوتے ہیں اگر تم اللہ کا تقویہ رکھو گے اور اللہ کا تقویہ رکھنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ زندگی اس نہج پر ترتیب دی ہو کہ میں نے ہر صورت اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور ہر صورت اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا ہے اور بس اور جس نے یہ اس نقطے پر اپنی زندگی استوار کر لی ہوئی ہے وہ متقی ہے اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ وہ پیمانہ عطا کر دیتا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بری صحبت ہے اس کی مثال لوہار کی بھٹی ہے کہ آپ ظاہر ہے کسی لوہار کی بھٹی میں جائیں اور اس کی صحبت اختیار کریں تو چاہے آپ وہاں سے کوئی چیز لیں چاہے نہ لیں وہاں پاس بیٹھنے سے ہی چنگاریاں توڑ کے آ جائیں گی کوئی نہ کوئی چنگاری آپ کے دامن کو داغدار کر دے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اثرات تو ہوں گے صحبت کے اس لئے اچھی صحبت کے بھی اثرات ہیں بری صحبت کے بھی اثرات ہیں اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھا کرو جو صبح و شام اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی چاہتے ہیں لہٰذا ان لوگوں کی صحبت کے ساتھ آپ تو اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں نے اس کو جس طرح سے بھی لیا ہے اس کا وجود تو بہرحال ہے جیسے آپ دیکھیں اب تو بالکل سینٹیفیکلی ایکسپیریمنٹس ہو گئے ہیں کہ کینسر کے مریضوں کو آپ سورہ الرحمن سنوائیں تو وہ جو ہیں بلاخر وہ ان کی ہیلنگ کے اندر نہ صرف یہ کہ وہ علاج ہوا ہے بلکہ مکمل وہ شفایاب ہو گئے ہیں لہٰذا یہ تو اب ہسپیٹلز کے اندر لہور کے اندر کچھ ہسپیٹلز ہیں جہاں پہ لوگ یہ قرآن تھیراپی کے نام پر اس کو شروع کر دیا انہوں نے اور ظاہر ہے کہ یہ پوزیٹیو اثرات ہیں اور یہ وہ ایک ہر دور میں لوگوں نے انٹرپیٹ اپنے اپنے طور پر کیا ہے جیسے جب آشائرہ آئے ہیں تو آشائرہ نے پوری کائنات کو جواہر میں ایکسپلین کیا ہے جواہر میں یہ ہر کائنات جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہزاروں جواہر سے مل کر بنی لہذا ان کا خیال یہ ہے کہ ایک فلو ہے جواہر کا جو ہر لمحہ اور جوہر کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے وہ اصل میں اللہ کی قدرت کاملہ کو ظاہر کرنا چاہتے تھے اور ان کا خیال یہ ہے کہ جوہر کوئی مستقل چیز نہیں ہے جیسے اس سے پہلے یونانی فلسفہ کا خیال یہ تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے جوہر یہی سنس ہوتا ہے اور وہ اصل چیز وہی ہوتی ہے یہ کہتے ہیں نہیں جوہر جو ہے وہ ایک لمحے میں بھی اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا بلکہ ایک لمحے کے کسی حصے میں بھی اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا اس کے کسی بھی چیز کے موجود ہونے کا مطلب یہ ہے مثلا یہ مائیک ہمیں موجود نظر آ رہا ہے یہ لیپ ٹاپ ہمیں موجود نظر آ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر لمحہ نئے جواہر بن رہے ہیں اور پرانے تو وہ ڈسٹرائے ہو رہے ہیں ایک لمحے میں وہ ختم ہو رہے ہیں اور یہ سب کچھ اللہ کی حکم سے ہو رہا ہے اور جو ہی ہر چیز جو ہم محسوس کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی فیلوسفی ہے کہ مثلا یہ کوئی چیز جب ہم دیکھتے ہیں سونگتے ہیں اپنے حواظ سے محسوس کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کا خیال یہ ہے کہ کچھ جواہر ہیں جو فلو کرتے ہیں اور ایک بہاؤ کی صورت میں اس طرف جاتے ہیں جا کے اس کے ٹکراؤ کی دیکھیں حسن آنکھ میں ہوتا ہے یا دیکھی جانے والی چیز میں ہوتا ہے بلکہ ایک فلوسفی یہ ہے کہ نہ یہ دیکھے جانے والی چیز میں ہوتا ہے نہ یہ آنکھ میں ہوتا ہے بلکہ وہ جو جواہرات فلو کی شکل میں جاتے ہیں اور جا کے اس سے ٹکراتے ہیں ان کے ٹکراؤ کا انداز ہے جو آپ کو خوبصورت یا بدصورت دکھاتا ہے ہو سکتا ہے کسی وقت آپ اسی چیز کو دیکھیں تو آپ کو وہ خوبصورت نظر آئے اور ہو سکتا ہے اسی کو آپ کسی اور اینگل سے دیکھیں تو وہ آپ کو بدصورت نظر آئے تو یہ ٹکراؤ کے انداز ہے لہذا یہ میں کہتا ہوں یہ مختلف ایکسپلینیشنز ہیں مختلف انٹرپٹیشنز ہیں ہر دور کی اپنی ہیں لیکن بہارل اس کا وجود تو ہے بلکل ٹھیک شیخ یہ جو اینیمل میگنیٹیزم کی میں نے بات کی اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں دلیل اور بیک گراؤنڈ یہ لوگ کیا دیتے ہیں ایکچلی یورپ میں شروع ہوا تھا تو کانسیپٹ یہ ہے جی کہ ہمارے اندر ایک میگنیٹک فیلڈ ہے یا ایک میگنیٹک انرجی ہے اور اس سے ہم بہت چیزیں اٹریک کر سکتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی کہ جیوز یہ پریکٹس کرتے تھے ایک چیز ہے the laying on of hands یعنی ہاتھ رکھتے تھے ان کے پادری یا ریبائز لوگوں پہ تو لوگوں نے بقاعدہ ریپورٹ کیا کہ انہیں انٹینس ہیٹ کی فیلنگ آئی ایک انرجی کی فیلنگ آئی ایک ٹرانس تاری ہو گیا ان پہ یا سیزرز مطلب وہ جھٹکے لینے لگ گئے مرگی کا دورہ پڑ گیا ٹرمبل کرنے لگ گئے کانپنے لگ گئے تو یہ اس کی دلیل ڈیوٹرانمی جو یہ old testament کا chapter ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ موسیس جوشوا کو پکڑتے ہیں اس طرح سے اور ان میں انرجی ٹرانسفر کرتے ہیں وہاں سے ایک concept لے کر ہیں جوشوا میرا خیال ہے یہ یوشا بن نون جی تو اسی concept کو پکڑ کے انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے جیسے اگر ہم دیکھیں شیخ تو رکیہ جب کرتے ہیں وہ بھی ہاتھ پرخل لگانے کا حکم ہے ویسے تو دور سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ پھیرنے کا حکم ہے بالکل تو اس میں کتنی حقیقت ہے کیونکہ یہی چیز استعمال کرتے ہیں مطلب ایک خاص فارم ہے صوفیزم کی وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ محفلوں میں بس ذکر کر رہے ہوتے ہیں وجد تاری ہو جاتا ہے پھر وہ لوگوں کو ہاتھ لگاتے ہیں لوگ کامپنے لگ جاتے ہیں ہلنے لگ جاتے ہیں مطلب وہ بہت فنی لگتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ نئی جی یہ ایک الگ دنیا آپ کو کیا پتا ہم نے ایکسپیرینس کی ہے بقاعدہ اچھا اصل میں اس میں دیکھیں ایک چیز نہیں ہے یہ اس کے بہت سارے مظاہر ہیں اور اس میں ابتدا ہوتی ہے قلب جاری کرنے سے اور وہ ایک مشک کرتے ہیں اس کے ذریعے سے قلب جاری ہوتا ہے وہ مختلف قلب کے مقامات بتاتے ہیں ہر ایک کی الگ مشک ہوتی ہے اور پھر وہ اس کو اس لیول پہ لے کے آتے ہیں کہ پھر وہ اس کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو سکے فریکوینسی جو ہے وہ میچ کر سکے پھر اس کے بعد وہ کہیں کرنٹ لگتا ہے نہیں لگتا یہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو یہ دین ہے تو پھر سورس آف نالج مدینہ ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور اگر یہ دین کی بات نہیں ہے تو پھر یہ دین کا موضوع ہی نہیں ہے تو وہ کریں ڈانس بھی کریں وہ کرنٹ بھی لگائیں ایک دوسرے کو جو مرضی کریں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اس کو دین نہ کہیں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے دین اتنا ہی ہے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا آپ نے جو دین صحابہ اکرام کو سکھایا وہ دین ہے لہذا اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کا کوئی قلب جاری کے فرمایا تھا اور اس کے لیے کوئی مقامات کی مشک کروائی تھی تو ٹھیک ہے یہ دین ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ جو کام کر رہے ہیں یہ دین نہیں ہے اور یہ کوئی اور چیز ہے لہذا اگر کوئی شخص کوئی شغل کر رہا ہے کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے کوئی ایسا کام کر رہا ہے کوئی فیزیکل ٹریننگ کر رہا ہے کوئی اپنی یکسوئی کی ایک مشک کر رہا ہے تو وہ کرتا رہے لیکن اس کو دین تو نہ کہے دین تو صرف وہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا لہذا جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے وجود سے دلیل پکڑ کر یہ دین کا ایک طریقہ کار بنا لیا جائے تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے اس طریقے کو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں دیکھیں سکہ رائے جو الوقت جو قیامت والے دن ہے نا جو چلنا ہے جو سکہ چلنا ہے وہ نوٹ ہے مدینے کی مہر والا لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احمیہ من عامل عملا جس نے ایک بھی عمل ایسا کیا لئیسا علیہ عمرنا اس کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے فا ہوا ردن وہ ریجیکٹڈ ہے لہذا ایسے کام خامخواہ بنا کے اس کو دین قرار دینا یہ تو اس سے بڑی جہالت اور کوئی نہیں ہے اس لیے کسی چیز کا وجود دیکھیں اچھی چیزیں موجود ہیں بری چیزیں موجود ہیں اور اس کو اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے یا صحبت کا جو اثر ہے اس کو ضرور استعمال کریں لیکن ان حدود میں استعمال کریں جو حدود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگائیں اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ شکوہ سنجے سختی آئیم شو از حدود مصطفیٰ بیر امرو کہ آئین کی سختی کا شکوہ نہ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائیوی حدود سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کر لہذا ہم پابند ہیں ان حدود کے تو اگر ہم کسی چیز سے دلیل پکڑ کے باقی چیز کہانی خود بنا لیتے ہیں تو وہ آپ بنا لیں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنا شغل کر لیں لیکن اس کو دین نہیں کہا جا سکتا ہے آپ نے کہا کہ وہ مزہیہ لگتا ہے تو واقعتاً مزہیہ لگتا ہے اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے تو دین کے ساتھ جن چیزوں کے ساتھ تعلق ہے دین سنجیدہ ہے اور دین کبھی بھی اس طرح کے مزاق اور مزاق کو پسند نہیں کرتا جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو منع فرمایا کہ آپ تو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا مزاق نہ کریں گے جس میں کوئی حقیر کا پہلو نکلتا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو تو جہاں دین کے اندر جس شکل کے اندر سنجیدگی نہیں ہے اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے شیخ کوئی پوسیبلیٹی ہے کہ جنات کا یا شیعتین کا کوئی افیکٹ ہو کیونکہ ڈاکٹر بلال فلیپس کو میں سن رہا تھا ایک بار اس موضوع پہ تو وہ کہہ رہے تھے یہ تو پکے پکے انہی کا افیکٹ ہوتا ہے دیکھیں بات یہ ہے ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے دیکھیں وہ ہو سکتا ہے کہ یکسوئی کی کوئی ایسی پریکٹس ہو کہ جس سے ان کا کوئی آپس میں فریکوینسی میچ کرنے کے بعد کوئی کرنٹ ٹرانسفر ہوتا ہو مطلب اس کو ہم ڈینائی نہیں کرتے اس لیے کہ اس کی ایگزسٹنس تو ہے جب قرآن پڑھنے سے اثر ہو سکتا ہے تو آپ گیتہ پڑھنے سے اثر کیوں نہیں ہوگا مطلب وہ نیگٹیو ہوگا تو اگر ظاہر سی بات ہے بچے جو ہیں وہ کھیلتے ہیں ویڈیو گیمز عجیب و غریب اس کے اندر شکلیں بنی ہوتی ہیں تو ویڈیو گیمز کھیلنے کے بعد یا کوئی ایسی کارٹون دیکھنے کے بعد بچے کے اوپر نفسیاتی اثرات نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے تو جیسے قرآن پڑھنے سے پوزیٹیو اثرات ہوتے ہیں دین کی بات سننے سے پوزیٹیو اثرات ہوتے ہیں آپ دیکھیں نماز پڑھنے سے پہلے کی کیفیت اور نماز پڑھنے کے بعد کی کیفیت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اور یہ فرق اس لیے ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک عمل ہے اس کی ایک پوزیٹیوٹی ہے اس نے آپ کے جسم متاثر کیا اسی طرح نیگیٹیوٹی بھی متاثر کرتی ہے تو وہ جو پاور ان کے پاس ہے یا جو کچھ بھی ہے ہو سکتا جنات کے ذریعے سے ہو رہا ہو اس لیے کہ جنات بھی تو شرارت کرتے ہیں اور منال جنت و انناس ہے یہ جو انسانی لبادے میں ہیں وہ بھی شیعاتین ہو سکتے ہیں اور جو ہمیں نظر نہیں آتے وہ بھی شیعاتین ہو سکتے ہیں لیکن اس کی نشانی صرف یہ ہے ایک تو وہ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گذارتا ہے اور دوسرا لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر یہ دونوں باتیں ان میں پائی جاتی ہیں تو وہ شیعاتین ہیں وہ چاہے انسانوں میں سے ہوں چاہے جنوں میں سے ہوں ایسا کوئی علم ہے شیخ کہ ایک بندہ کلیم کرے کہ میرے سامنے ایک خاص فیلڈ یا ایک دنیا کھل گیا ایک نئی ڈیمنشن کھل گیا اور اب میں لوگوں کی انرجیز دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے گناہ کی ہیں یا وہ کس حالت سے آ رہے ہیں جیسے وہ کچھ واقعات بھی ہم پڑھتے ہیں اب یہ آپ ہی بتائیے یہ ضعیف واقعہ ہے کہ صحیح ہے کہ امام ابو حنیفہ وہ وضو کرتے تھے لوگ تو وہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ ان کے کتنے گناہ ہیں اس طرح میں کچھ واقعہ میں نے سنا ہوا ہے یہ کوئی علم ہے اس کی کوئی حقیقت ہے ایسا کوئی بندہ نہیں وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں جب وضو کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے گناہ جو ہیں وہ گر رہے ہیں اصل میں مسئلہ بتا کیا ہے یہ تو یقین اور ایمان کی بات ہے کچھ چیزیں ہیں جو لوجک کی ہیں کچھ چیزیں ہیں جو فیت کی ہیں تو اس کا تعلق فیت کے ساتھ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں اور گناہوں سے انسان پاک ہو جاتا ہے تو ہم جب اس کو اس کنسنٹریشن سے دیکھیں یہ بھی تو ایک کنسنٹریشن ہے یہ بھی ایک یک سوئی ہے جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے سے دیکھیں اس کو میں یہ کہتا ہوں ہمارے ناظرین بھی اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ ویسے موہت دھولیں تو آپ کی طبیعت کے اوپر اثرات اور طرح کیوں گے اور آپ نیت کے ساتھ وضو کریں تو پھر آپ کے اوپر اثرات اور طرح کیوں گے یعنی وضو کے اندر اور ویسے ہاتھ مو دھونے کہ ہاتھ مو پاؤں بھی دھولیں بے شک نیت وضو کی نہ ہو تو آپ کے اوپر وہ پاکی کا احساس ہو ہی نہیں سکتا وہ فیلنگز آ ہی نہیں سکتی جو آپ کو وضو کے بعد آتی ہیں اور وضو کے بعد آپ کے اندر ایک احساس ہوتا ہے دیکھیں تیمم کیا ہے تیمم دراصل سمبولک ایک اسی کا سمبولک اظہار ہے جو آپ کو پاکی عطا ہونی تھی through water پانی کے ذریعے سے تو پانی نہیں ملا تو اب آپ صرف سمبولک کے لیے کر کے اس پاکی کے احساس کو حاصل کرتے ہیں اب دیکھیں وہی تیمم غسل کے لیے بھی کافی ہے وہی تیمم آپ کو کافی ہے آپ کے وضو کے لیے بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں اپنے آپ کو پاک کر نہیں رہے اصل میں آپ اس میں پاکی کا احساس کر رہے ہیں احساس حاصل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں جو شریعت نے ہمیں بتائی ہیں اس کے اندر یقصوی کا ایک اپنا میار ہے اور اس میں پھر اگر کوئی شخص محسوس کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی بنیاد پر محسوس کرتا ہے کہ یہ ہوا ہے جیسے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کوئی واقعہ سنایا اور آپ نے کہا کہ بنی اسرائیل کا کوئی آدمی تھا اور اس نے اپنے بیل کے اوپر سواری کر لی یا بوجھ لات دیا تو بیل بولنے لگا اور بیل اپنے مالک سے کہتا ہے کہ میں اس کام کے لیے تو نہیں ہوں میں تو اس لیے ہوں کہ میرے ساتھ کھیتوں میں حل چلایا جائے میں وزن لادنے کے لیے تو نہیں ہوں تو ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات فرمائی تھی تو محفل میں ایک آدمی بولا مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیل نے بھی باتیں کی کبھی بیل بھی بولتا ہے بھلا اب اس کا جواب نے اس پر میں بھی ایمان رکھتا ہوں ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے عمر بھی ایمان رکھتا ہے یعنی آپ ابو بکر سے پوچھ لو یا عمر سے پوچھ لو تو ابو بکر اور عمر کوئی اینی گواہ تھوڑے تھے نہیں اصل میں یہ معاملہ یقین کا اور ایمان کا ہے کہ اب اس میں کوئی لوجک نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ ایسا ہے تو آپ کو یقین ہے کہ ایسا ہوا ہے تاریخ میں ایک بھی واقعہ ریپورٹ نہ ہوا ہو کہ کبھی کسی بیل نے باتیں کی تھی ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فوراً مان لی جائے لہٰذا جب آپ وضو کرتے ہیں اور آپ کا ایمان یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے گناہ جھڑتے ہیں تو آپ اس کو فیل کرتے ہیں کہ گناہ جھڑ رہے ہیں تو یہ فیلنگ آ جانا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کو اس ایمان کی بنیاد پر جتنا زیادہ تگڑا آپ کا ایمان ہوگا اور جتنا زیادہ آپ اس میں زیادہ مضبوط ہوں گے آپ محسوس کریں گے کہ ہاں میرے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آدمی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو سارے گناہ ایک گھٹڑی کی صورت میں اس کے سر کے اوپر آ جاتا ہے اور جب وہ رکوع جاتا ہے تو گر جاتے ہیں سجدہ جاتا ہے تو بلکل ہی سارے گر جاتے ہیں اب یہ اندازہ کریں یہ ایک فیلنگ ہے اور اگر آپ اس فیلنگ کو اپنے تفکر کا حصہ بنا لیں تو پھر جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ وہ گھٹڑی گرتی بھی محسوس نہیں کریں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ گھٹڑی گر گئی یہ تو اصل میں ایمان کے ساتھ تعلق رکھنے والی فیلنگز ہیں بلکل ٹھیک میں یہ مانتا ہوں شیخ کہ یہ جو آج کل یہ ریسرچ ہو رہی انرجی کی انیمل مگنیٹیزم کہہ دیں اسے یا جو بھی کہہ دیں میں تو بہت زیادہ یہ بلیف رکھتا ہوں کہ اسلام کی جتنی بھی پریکٹسز ہیں الحمدللہ کامل ہیں اور کمپلیٹ پیکیج اسلام نے ہمیں دیا ہے جیسے آپ نے اذکار کا ذکر کیا آپ نے برکت کے کونسپٹ کا ذکر کیا ماشاءاللہ تو اگر ہم ان چیزوں کو بھی اس نظر سے اسلام کو دیکھیں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو پھر بھی ماشاءاللہ اسلام is catering everything جیسے آپ نے شروع میں کہتا ہے ہو نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی ایسی بات نہ بتا کے گئے ہو جو ہمارے ہر ایسپیکٹ سے related ہے یا ہمارے لئے فائدے ماندے الحمدللہ یوگا کی سپیسپیکلی بات شیخ میں کرنا چاہوں گا کیا یہ possible ہے کہ یوگا کیونکہ بودھزم سے آ رہا ہے اور اس میں ریسرچز ہیں کچھ میں آپ سے ایک ریسرچ شیئر کرتا ہوں یوگا پہ میڈیٹیشن پہ ایک ریسرچ ہوئی وہ ریسرچ کا میں نام ڈھوننے کوشش کر رہا تھا مجھے ملا نہیں لیکن خیر آڈینس انشاءاللہ میں کہتا ہوں خود ڈھونڈ لیں اس میں تین چیزیں شیخ انہوں نے ثابت کی آٹھ ویکس کے لیے انہوں نے چند لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا ایک گروپ کو کہا کہ تم میڈیٹیشن کرو گے یوگا کرو گے ایک گروپ کو کہا کہ تم جس طرح گزار رہے زندگی بس اسی طرح گزارو آٹھ ویکس بعد ان لوگوں نے وہ گروپ اے جس نے میڈیٹیشن کی تھی اور گروپ بھی ان کا ایم آر آئی سکین کیا وہاں سے انہوں نے بتا لگایا کہ ہمارے برین میں ایک ایریا ہوتا ہے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک وہ ایریا ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب ہم کچھ بھی نہیں کر رہے فارق بیٹھے میں اور وہ اوور تھنکنگ کے لئے ریسپونسیبل ہے وہ ایریا انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے میڈیٹیشن یوگا کیا ہوا تھا آٹھ ویکس کے لئے ان کا وہ ایریا کافی لیس ایکٹیو تھا کنٹرول تھا یعنی انڈیریکٹلی وہ یہ کہنا جا رہے ہیں کہ ان کی اوور تھنکنگ ختم ہو گئے یا ایکٹیویٹ نہیں تھی ایکٹیویٹ نہیں تھی تو وہ سکون میں تھے دوسرے جو تھے ان کا وہ ایریا وہ کلر سے نظر آتا ہے بلو یا ریڈ ایکٹیویٹی کا ایریا تو وہ دیکھا کہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے تو پہلی چیز انہوں نے اس ریسرٹ سے یہ ثابت کی کہ یوگا جو ہے وہ آپ کی اوور تھنکنگ اور نیگٹیویٹی ختم کرتا ہے دوسرا انہوں نے پوزیٹیو ایموشنز پہ ایک ریسرچ کی کہ وہ گروپ جنہوں نے یوگا کیا تھا وہ زیادہ خوش تھے ہیپی تھے شکر گزار تھے گریٹفل تھے ان کے الفاظ بڑے پوزیٹیو تھے سیم سوالات دوسرے گروپ سے پوچھے وہ نہیں ان کی زبان پر شکایت تھی اور نیگٹیو ایموشنز تھے تیسری چیز جو شیخ انہوں نے دریافت کی کہ وہ لوگ جنہوں نے یوگا کیا ہے میڈیٹیشن کی ان کا گری میٹر زیادہ ہے گری میٹر جو ہے وہ ہمارے آپ کہہ لیں فلویڈ ہے برین میں اس کا زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے الیکٹریکل سیگنلز جو نیورونز آپس میں ایکسچینج کر رہے ہیں وہ بڑے ایفیشنٹ ہے اس سے آپ کی ڈیسیجن میکنگ امپروو ہوگی انیلیٹیکل ایبلیٹی امپروو ہوگی فوکس امپروو ہوگا تو یہ تیسری جیس ثابت کی کہ دیکھیں جی اس سے گری میٹر پڑھ رہا ہے اس کا ایم آئر آئی سکین کر کے دیکھ لیں جو صحیح میں پڑھ رہا ہے تو پتہ نہیں وہ کیا کیا چیزیں انہیں نظر آج ہیں لیکن یوگا کے فائدے تو ثابت شیخ اس سے ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ ورلڈ وائیڈ پریکٹس بھی ہوتا ہے یہ لیکن میں نے کچھ سکالرز کو کہتے سنے ہیں بلکل حرام ہے اس میں شرک انوالڈ ہے یا اس میں سن کی ورشپ انوالڈ ہے یا اس میں پینٹھیزم انوالڈ ہے بغیرہ بغیرہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں دیکھیں اپنے اوریجن کے اعتبار سے یوگا جہاں سے آیا ہے آپ اس کی ہسٹری دیکھیں جی تو اس کی ایک بلکل ریلیجس ٹرڈیشن سے آیا ہے جی تو جب ریلیجس ٹرڈیشن سے آیا ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف ایک جسمانی ورزش ہے ایسا نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں تھوڑا سا یہ آپ کر سکتے ہیں کہ وہ جس ریلیجس ٹرڈیشن سے آیا ہے آپ اس کو اس سے کاٹ دیں اور اس کو صرف جسمانی ورزش کے طور پر لیں ٹھیک ہے تو ایسا ممکن ہے کہ آپ اس کو جسمانی ورزش کے طور پر لیں مثلا ابھی جو آپ نے کہا کہ وہ تو سورج کے ایک خاص وقت کے اوپر سورج کے ایک خاص روح کے اوپر بیٹھتے ہیں خاص قسم کے گیتہ کے ایک شلوک پڑھتے ہیں خاص قسم کا ان کا ایک آسن بھی ان کے خاص قسم کے ہوتے ہیں اور پھر اس میں جسم سے کپڑا ہٹانا بھی ضروری ہوتا ہے اس طرح کی بہت ساری شرائط ہیں پوسچر بھی بڑا عجیبہ پوسچر بھی خاص قسم کے ہوتے ہیں اور جب آپ ان سارے پوسچرز کو بھی جس کو آسن کہتے ہیں آپ اس کو بھی اختیار نہیں کرتے اور آپ ان کے جو یوں کہہ لیں کہہ لیں کہ جو ریلیجس آسپیکٹ سے جتنی چیزیں ہیں اس کو آپ کاٹ دیتے ہیں ان قطع کر دیتے ہیں اور آپ صرف اس کا جو جسمانی ورزش کا پہلو ہے اس کو لے لیتے ہیں تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ پھر جائز ہے اس کے جواز کا فتوہ نکل آتا ہے کہ صرف اس کو آپ جسمانی ورزش کی طور پر لیں اب جب آپ جسمانی ورزش کی طور پر لیتے ہیں سانس روکتے ہیں سانس چھوڑتے ہیں تو وہ اگر ایکزیکٹلی آپ کو انہی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے کہ جو مقصد اصل میں روح کو اپنی روح کو ذاتی روح کو عالمگیر روح کے ساتھ متصل کرنا اصل مقصد ہوتا ہے اور جو بنیادی طور پر آپ کہہ لیجئے کہ یہ ہندوئزم بودھ مت جو ہے وہ بھی ہندو مت سے نکلا ہوا ہے تو یہ ہندو دھرم جو ہے یہ اپنے آپ کو اس طریقے سے وہ ایک عالمگیر مذہب قرار دلوانے کے چکر میں ہیں کہ لوگ آہستہ آہستہ اس کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ اس کے اندر یہ تک لکھا ہوا تھا اور پوری ڈیٹیلز دیوی تھی کہ مثلاً آر ایس ایس جو ہے جو بہت ہی ایک ہارڈ کور اور ایکسٹریم جو ان کی جماعت ہے ہندو طوا کی وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہندو مذہب نہیں ہے ہندو دھرم مذہب نہیں ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تہذیب و تمدن ہے تو گویا جب آپ پھر ان کا تہذیب و تمدن ایڈاپٹ کر لیں گے اگر آپ یوگا کو صرف ایک ورزش کے طور پر ہر جگہ پہ ایمپلیمنٹ کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس جواز کے ذریعے سے آپ گویا ہندو دھرم کی کچھ باتوں کو مان لیں گے اور ان کی اس تہذیب و تمدن کو آپ ایڈاپٹ کر رہے ہیں اس لیے علماء اکرام نے اکثر علماء اکرام اس کے ناجائز اور حرام ہونے کا فتوہ دیتے ہیں اور جن لوگوں نے فتوہ دیا ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو صرف جسمانی ورزش کی طور پر لیا جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے تو سوال اصل میں اس میں یہ ہے کہ کیا صرف جسمانی ورزش کی طور پر لے کر ان روحانی مراقبوں سے اور اس میڈیٹیشن سے اس کو الگ کیا جا سکتا ہے is it possible or not تو اگر یہ possible ہے یہ تو یوگا والے ہی کر سکتے ہیں میں تو اس کے بارے میں کوئی اس کی تفصیلات جانتا نہیں ہوں تو یوگا والے ہم نے تو یہاں دیکھا ہے میں ایک دو دفعہ گلشن اقبال میں مجھے اتفاق ہوا تو وہاں ایک ہمارے دوست وہ کرواتے تھے ان کے تو سارے کاشنز جو تھے وہ بھی تھے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدلہ یہ کاشنز تھے اور وہ جب چینج کرنا ہوتا تھا وہ کہتے تھے اللہ اکبر پھر وہ جاری رکھنا ہوتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو بار بار کرواتے تھے پھر اللہ اکبر اس کو مجھے چینج کر لیں ان کے کاشنز بھی سارے ایسے تھے اور اسی طرح سے وہ گویا ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے آپ کو وہ دین کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ بھی جوڑے رکھتے تھے تو اگر کوئی شخص اس طرح سے کر رہا ہے تو اس کو آپ کہیں کہ یہ حرام اور ناجائز کام کر رہا ہے یہ بہت مشکل ہے کہ کسی فیزیکل ایکسسائز کو آپ حرام اور ناجائز قرار دے دیں لیکن چونکہ ریلیجس ٹرادیشن وہ ہے اس ٹرادیشن کو اگر آپ ایڈاپٹ کریں گے تو پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ثابت ہوگا اور وہ صادق آئے گا کہ جو کسی قوم کے ساتھ من تشبعہ بے قومن فا وہ من ہو جو کسی قوم کے ساتھ مشابت رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہے تو ایسی ورزش کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ انہی میں سے ہو جائیں آپ ہنکی کھیلتے ہیں آپ فٹبال کھیلتے ہیں آپ سکوش کھیلتے ہیں آپ دنیا کی کوئی گیم حتیٰ کہ مارشل آرٹس بھی کھیل لیں ان کی کوئی مذہبی بیکگراؤنڈ نہیں ہے لہٰذا جن جن فیزیکل ایکسرسائزز کی کوئی مذہبی بیکگراؤنڈ نہیں ہے ان کو آپ ایڈاپٹ کریں اور جس کی مذہبی بیکگراؤنڈ ہے اس کو آپ ایڈاپٹ نہ کریں یہ تو ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کا تقاضہ ہے جس میں آپ نے فرمایا بھلے فتوہ موجود ہے تو آپ نے فرمایا شک والی چیز چھوڑ دو اور وہ چیز کرو جس میں شک کوئی نہیں لہٰذا یہ جو علماء کی بحث ہے اس کے جائز ناجائز ہونے کی یوگا کے تو بہرحال کیونکہ یہ ریلیجس ٹرڈیشن تو ہے اور یہ کوئی معاشرتی ایکسرسائز تو ہے نہیں کوئی معاشرتی کھیل تو ہے نہیں کہ ہمیں کہ اس کو اپنانے یا نہ اپنانے کوئی فرق نہیں پڑتا جب اس کے اندر شک موجود ہے تو کیا ضرورت ہے ایسی شک والی چیز پر بھی جانے کی ایون فیزیکل ایکسرسائز کے طور پر بھی اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ متبادل بہت ساری ایکسرسائزز موجود ہیں بلکل ٹھیک اس کو تو ویسے بھی علی بھائی وہ لوگوں نے یہ تک ثابت کر دیا ہے اب تو میڈیکل سائنس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ یوگا کے صرف فائدے نہیں ہیں نقصانات بھی ہیں یعنی اس کے نقصانات بھی میڈیکل سائنس سے ثابت ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو صرف فائدے کے طور پر لینا یہ تو میڈیکل بھی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کہیں کہ وہ بہت فائدہ مند ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کا متبادل اختیار کر لیں تو وہ کہیں زیادہ بہتر ہے آپ سمپلی واک کر لیں آپ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوٹ سواری کو بہترین ایکسرسائز قرار دیا آپ نے کھیل میں جو تیر اندازی ہے اس کو بڑا اچھا کھیل قرار دیا تو اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے مومن قوی جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے مومن ضعیف سے کمزور مومن سے قوی مومن زیادہ اچھا ہے یہ شریعت کا تقاضہ ہے لیکن اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے یوگا کرنا تو ضروری نہیں ہے آپ مارشل آرٹس کر لیں آپ کو یہ ایکسرسائز کر لیں تو دوسری ایکسرسائز جو متبادل کی طور پر لے لیں کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ ہم یوگا ہی کریں انلیس کہ کوئی اس روایت سے ہم اس کو کاٹ سکیں اس کو جواز کا فتوہ نہیں دینا چاہیے بالکل مینیفیسٹیشن کی اب میں بات کرنا چاہوں گا پہلے تھوڑا سا آرڈینس کو بھی بتا دوں کہ یہ ایکچلی ہے کیا شیخ مینیفیسٹیشن بھی بودھسٹ اور ہندو مونکس کا ہی آپ سمجھ لیں بیک گراؤنڈ وہیں سے آ رہا ہے اس میں وہ کہتے ہیں یہ ہیں جی کہ آ جا کے انسان خیالات ہیں بس ہماری ساری چیزیں خیالات کی وجہ سے ہوتی تو جو خیال ہم اپنے ذہن میں لائیں گے اس کو وہ کہتے ہیں پاور آف ویجولائزیشن وہ چیز ہماری زندگی میں مینیفیسٹ ہو جائے گی وہ کوپذیر ہو جائے گی مثال کے طور پر ایک بندہ صبح اٹھتے یہ خیال کرتا ہے کہ آج وہ گاڑی لے رہا ہے اور وہ گاڑی لینا چاہتا ہے اور وہ اس کلر کی گاڑی ہے وہ سوچتا رہتا ہے بہت پاورفل تھارٹس اپنے مائنڈ میں لاتا ہے فوکس رہتا ہے تو یونیورس کی ساری کی ساری انرجی اس کی ہیلپ کرنے میں لگ جاتی ہے اور اس چیز کو اس کے لیے آسان کرنے میں جو ہے وہ لگ جاتی ہے اور الٹی میٹلی وہ وہ چیز وہ پا لیتا ہے جیسے میں ایک ایکٹر کو سننا تھا اس نے کہا جی کہ میں نے یہ ایمیجن کرنا شروع کر دیا کہ ٹین ملین ڈالر کا چیک جو ہے نا وہ میرے پاس ہے اور میں ڈیلی اس کو سوچتا تھا ویجولائز کرتا تھا اور کہتے کہ ایسا ہی ہوا میں نے اتنے پیسے جو ہے وہ کما لیے میرے لیے وہ چیزیں ہموار ہوتی گئیں وہ سب کچھ میرے پلیٹ میں آکے جو ہے وہ آ گیا تو اس کو مینیفیسٹیشن کو تین چار اس کے کونسپٹس اگر میں اور بتاؤں کہ اس کا بیک گراؤنڈ مزید ایک تو شیخ law of attraction یہ بڑا ایک فیمس law آج کل ہمارے سائیکولوجسٹ میں کچھ سائیکولوجسٹ میں کچھ NLP پریکٹیشنرز میں ہے کہ جو آپ سوچیں گے وہ یہ آپ اٹریک کر لیں گے سیدھی سی بات لیکن new thought spirituality جو ایک مومنٹ چلی تھی یورپ میں اس میں ایک کونسپٹ تھا کہ پینتھیزم جو آج آکے پینتھیزم ہے کہ دیکھیں all the universe is God God is basically universe and this God is ever expanding یہ expand کر رہا ہے یہ God this God is full of energy اور چونکہ اب universe ساری کی ساری God ہے تو پھر ہم بھی ظاہر ہے اسی کا حصہ ہے God کا ہی حصہ ہے تو ہمارے اندر ایک divine being موجود ہے ایک divine power موجود ہے تو یہ buddhist اور یہ جو ہندو منگس ہیں یہ یہاں سے background لاتے ہیں کہ اس divine side کو آپ باہر نکالیں جب وہ divine side باہر نکلے گی تو آپ super human abilities پا لیں گے divine power بھی آپ کے پاس آجائے گے آپ دو دو مہینے بھوکے رہ جائیں گے ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ الٹے لٹک جائیں کہیں اور بس وہ focus maintain اپنا کریں یہ چیزیں بڑی عجیب و غریب جو ہے وہ مجھے لکفی manifestation کے ہونے ارغوذ باللہ من شہدہ اصل میں دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے دو پہلو ہیں آپ کی اس بات کے اور دونوں ہی اپنی جگہ بہت اہام ہیں ایک تو اس کا جو concept کیا ہے یہ اور اس کے پیچھے اس کی history کیا اس concept کی اور اصل میں اس میں پیچھے عقیدہ کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو actual اس کی existence ہے وہ جہاں تک تعلق ہے اس کی actual existence کا کہ آپ جو چیز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لئے راستے آسان ہو جاتے ہیں positive or negative یہ سوال نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جو بھی کچھ آپ سوچتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بلاخر آپ وہ کر گزرتے ہیں یا کر پاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کوئی جہاں جانا چاہتا ہے اس کو پیر دیتے ہیں اس میں کونسی بات ہے اللہ تعالیٰ سباب آسان کر دیتا ہے جس نے کہیں جانا ہے جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہوں کو اپنا راستہ بتا دیتے ہیں تو یہ دونوں طرف کوئی شخص اگر جانا چاہتا ہے تو اللہ کی طرف سے تو رستے آسان ہو جاتے ہیں اب یہ ہر شخص کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کدھر جانا چاہتا ہے تو یہ کدھر جانا چاہتا ہے میں پہلے بھی جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی انہم العمال بن نیات تو نیت جو ہے وہ دل کا عمل ہے اس کا تعلق دل و دماغ کے ساتھ تو وہ دل و دماغ میں جو کچھ ہے وہ خیالات ہیں تو خیالات اور اس کے جو ظاہری عمال ہیں دونوں کے مطابق کوئی شخص کہیں جانا چاہتا ہے تو وہ ادھر کو اللہ تعالیٰ اس کا رستہ آسان کر دیتے ہیں یہ بات عملاً موجود ہے لہٰذا قرآن نے سادہ بات کہہ دی دونوں رستے ہم نے بتا دی ہیں کوئی ادھر جانا چاہے کوئی ادھر چلا جائے خیر اور شرک یہ بھی میرے خیال وہی کونسنس کہ ہم نے نفس کو سوارا اور اس کے اندر ہم نے الہام کر دیا اس میں برائی بھی الہام کر دی اور اس میں نیکی بھی الہام کر دی اب اس میں نیکی بھی موجود ہے برائی بھی موجود ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو نیکی کو ڈیویلپ کر لیں تو وہ غالب آ جائے گی آپ کی بدی کے اوپر اور وہ مغلوب ہو جائے گی اور یہ ڈومینٹ کر جائے گی اور اس کے مطابق آپ کے رستے آسان ہوتے چلے جائیں اور اس کو ایک اور حدیث میں اس طرح سے بھی کہا گیا کہ جہاں جو حدیث کدسی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کروں اب بندہ جو جس طرح کا گمان کرتا ہے اس میں نا اصل میں ہر شخص جو گمان کر رہا ہوتا ہے اس کے امکانات بھی وہ اپنے ذہن سے سوچ رہا ہوتا ہے اس کا تعلق کوئی خاص مونکس یا یوگیوں کے ساتھ صرف نہیں ہے ہم اپنے مثلا آپ یہاں سے اسلامباد سفر شروع کرتے ہیں آپ کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ میں انشاءاللہ خیریت سے پہنچا ہوں گا دوسرا خیال آتا ہے کہ شاید ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے تیسرا خیال آتا ہے گاڑی خراب نہ ہو جائے یہ سارے خیالات آ رہے ہوتے ہیں اچھا جس شخص کی یہ جو تخیل کی قوت ہے وہ ذرا سٹرونگ ہوتی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ٹھیک بات ہے وہ زیادہ تر سوچ لیں یہ ممکن ہے میری ایک بہن ہے اور وہ جب ہم اکٹھے ہوتے تھے اب تو خیال ماشاءاللہ وہ پوتوں والی ہے تو وہ جب ہم گھر میں ہوتے تھے تو وہ کہا کرتی تھے ہم نے کوئی واقعہ ہو جانا اس نے کہنا مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ اکثر ہوتی ہے خواتین کی آتا مجھے پہلے ہی پتا تھا ایسے ہو جانا پہلے ہی پتا ہم اس کو کہتے تھے کہ تم نہ پہلے بتا دیا کرو کہ کیا ہونے والا ہے پہلے تو نہیں بندہ بتا دیا اصل بات یہ ہے کہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ امکان بھی ہو سکتا ہے یہ امکان بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے ان میں سے ایک وقوع پذیر ہو جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے یہ میں نے پہلے سوچا ہوا تھا تو اصل میں یہ جو مانکس وغیرہ ہیں جو بہت زیادہ میڈیٹیشن کرتے ہیں اور یہ یوگا کا اسی میڈیٹیشن کے ساتھ تعلق ہے اصل میں یوگا کا اسی میڈیٹیشن کے ساتھ تعلق ہے یہ اصل میں یوگا کے فلسفے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اپنی روح کو جسمانی سقل سے یا جسمانی جو گریوٹی ہے اس سے آزاد کروا کے اس کو عالمگیر روح کے ساتھ متصل کرنا ہے اب وہ جو عالمگیر روح ہے اصل میں وہ گوڈ ہے اور یہ بالکل وہی تصور ہے پینتیزم والا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہماوس سب خدا ہے تو اس کے دیکھیں یہ ایک اس کو اب جب ہم بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ پہلی دفعہ یہ تصور یہ قبل مسیح پانچمی یا چھٹی صدی قبل مسیح میں جو ایلیا کے فلسفر فلسفرز تھے جب ہم یونانی فلسفرز کو دیکھتے ہیں تو اس کی ابتداء آئیونیا کے فلسفرز سے ہوتی ہے انہوں نے بالکل جو انٹرپٹیشن کی تھی اس کائنات کی وہ مادی تھی میٹر سے انہوں نے کی تھی لیکن اس کے بعد جب یہ لوگ آئے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ایلیا کے فلسفرز تو یہ تین ان کے نمائندہ فلسفی ہیں زینو فینیز ہے زینو ہے اور پارمنیڈیز انہوں نے جو تصور دیا ہے یہ تصور دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کائنات کی انٹرپٹیشن مادی نہیں کی جا سکتی یہ عقل سے کی جا سکتی خیال سے کی جا سکتی پھر وہ خیال میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو اصل حقیقت ہے اس کائنات میں خاص طور پر زینو فینیز نے سب سے پہلے کہا تھا کہ خدا جو ہے وہ مجسم خدا نہیں ہے اس سے پہلے مجسم خدا کا تصور تھا اور ہمر اور ہیسویڈ کی نظمیں آٹھویں نوویں قبلی کمسی میں دیکھ لیں یا پھر جو اورفیس کے جتنے تھے اشار اس کے اندر جو تصور دیا گیا تھا روح اور جسم کو الگ کر کے وہاں جو خدا کا تصور اس سے پہلے تھا وہ بالکل ایسے ہی تھا انسانوں جیسے وہاں خدای کنبے کا تصور تھا یہ باپ ہے یہ بیٹا ہے یہ بیوی ہے اور آپ بھی آپ دیکھتے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہوا انہوں نے خود کہا یہ اہلیائیوں نے پہلے دفعہ کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر گائے بہنسیں جو ہیں وہ بھی خدا کا تصور رکھتیں تو ان کا خدا پھر گائے بہنسوں جیسا ہوتا کیونکہ انسانوں نے یہ خدا کا تصور بنایا تو انسانوں جیسا ہے تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے وہ ماورا ہے اور وہ ماورا کیا ہے انہوں نے کہا ساری کائنات خود خدا ہے یہ پہلی دفعہ تصور آیا وہی تصور ڈیویلپ ہوا ہے بعد میں یہ تو جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ سکرات سے پہلے کی بات ہے سکریٹیز سے پہلے کی بات ہے لیکن اریسٹوٹل کے بعد جب ڈاؤن فال آیا ہے گریک فلوسفی کے اندر تو وہاں کچھ تحریکیں اٹھی ہیں جن میں مذہب اور فلسفہ اس کا جوڑ لگایا گیا تھا ان میں ایک تحریک ہے بڑی باروف اس کے اوپر بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں نیو پلیٹونیزم جس کو کہتے ہیں نو فلاتونیت اور نو فلاتونیت کا تصور ہی یہ ہے کہ جس طرح سے یہ جو روشنی ہے نا سورج ہے تو سورج کی روشنی اور سورج کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا چراغ جل رہا ہو تو چراغ اور اس کی روشنی کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا اسی طرح جو خدا ہے اس سے کائنات کو الگ نہیں کیا جا سکتا لہٰذا اس تصور میں جب اب ساری کائنات جو یہ جو روشنی ہے وہ اور دیا اس طرح جیسے وہ ایک یونٹ ہیں اسی طرح پوری کائنات ایک یونٹ ہے دیکھیں اللہ نور السماوات والعرض سے ہماعست کا نظریہ رکھنے والے اور وحدت الوجود کا نظریہ رکھنے والے تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ قرآن سے دلیل دینے والے تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں اصل میں یہ تو میں تو بات کر رہا ہوں قبل مسیح کی اور قبل مسیح میں یہ ساری چیزیں ڈیویلپ ہو چکی تھی اور اصل بات ہے اب وہ علی عباس دلالپوری کی کتاب ہے روایات فلسفہ اس کے اندر بہت سارے ان باتوں کا ذکر کیا گیا ہے خاص طور پر اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جس میں یونانی فلسفہ نے مسلم فلسفہ کے اوپر اثر کیا ہے اور اس میں خاص طور پر المامون میں شبلی نومانی نے جو لکھا ہے کہ المامون نے جب وہ بیت الحکمت کے اندر کتابیں ترجمہ کروانے کے لئے فلسفہ کتابیں مگمائی نا وہاں سے اور اس نے بھیجا کہ رومیوں نے وہ ڈیمپ کر کے رکھی ہوئی تھی انہوں نے کہا جی وہ ان کتابوں کو جو ڈیمپ کر کے رکھی ہوئی ہیں وہ ہمیں دے دیں تو اس نے ارکان دولت میں مشورہ کیا کہ فلسفہ کتابیں ان کو دے دیں گے نہ دیں تو انہوں نے کہا آپس میں فائنل فیصلہ کیا کہ ان کو دے دیں اس لیے کہ فلسفہ جہاں بھی جائے گا اقائد کی بنیادیں کھوکھلی کر دیں لہذا وہ آیا بیعت الحکمت میں سینکڑوں کتابوں کی ترجمے ہوئے اور کہتے ہیں کہ وہ جو کتابیں آئی تھی وہ پتہ کتنی تھی لکھنے والے نے لکھا ہے المامومن میں شبلی نمانی لکھا ہے ساٹھ بارش اتر اس کا مطلب ہے ساٹھ انٹوں پر لاد کے لائی گئی تھی اتنے کثیر تعداد میں تھی اور وہ لا کے ترجمے کیے ترجمے کر کے پھر مسلمانوں نے اس کے اوپر پھر آپ دیکھیں ایک عرصے تک مسلمانوں نے اسی چکر میں رہے کہ جناب فلسفہ یونان کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا آپ ابن سینہ کو لے لیں آپ الفارابی کو لے لیں بعد میں پھر کوئی فار اینڈ اگینسٹ یہی کام چلتا رہا ہے غزالی نے آ کے اس کے خلاف بات کی پھر ابن رشد نے آ کے بات کی یہ تو شاہ ولی اللہ نے پہلی دفعہ آ کے یہ بات کی ہے کہ ہمیں یونانی فلسفہ نہ تعیید کے لیے ضرورت ہے نہ تردید کے لیے ضرورت ہے وہ کہتے ہیں ہمیں یونانی فلسفہ کی ضرورت ہی نہیں ہمیں ایمانی فلسفہ کی ضرورت ہے لہٰذا میں جو بات کر رہا تھا کہ یہ جو نظریہ ہے وحدت الوجود کا یہ اصل میں اسی کو سپورٹ کرنے والے یہ سارے نظریات ہیں یہ میڈیٹیشن ہے لہٰذا جب آپ اس کا تعلق قبل مسیح کے ساتھ ہے اور قبل مسیح میں آپ جب دیکھتے ہیں تو وہاں آپ کو بڑی ایک دلچسپ بات ہے اورفیس کے مذہب میں جو آٹھویں صدی قبل مسیح میں ہوا ہے وہاں آبا گون کا تصور موجود ہے جو نیچکر کا نظریہ تناسقی اروا کیونکہ ہندووں کا نظریہ ہے اور ہندو بھی چونکہ قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے لہٰذا لگتا ہی ہوں ہے اور باقاعدہ یہ مورخین فلسفہ نے لکھا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی علاقائی کنیکشن ہوا تھا اس دور میں اور یہ نظریہ ہندوستان سے ہی وہاں یونان میں پہنچا اور یونانی جو ہیں وہ اس بات کے قائل تھے کہ نظریہ تناسقی اروا کے لہٰذا وحدت الوجود ٹریول کرتا ہوا جہاں بھی آیا آپ نے دلائل جہاں سے بھی لیے اصل بات تو یہ ہے کہ ہم جس چیز کو پرموٹ کر رہے ہیں وہ عالمگیر روح کے ساتھ اتصال خدا کے ساتھ اتصال کا ایک نظریہ ہے اس ایسا کوئی نظریہ شریعت نہیں دیا اور محضرت مجدد الفیسانی علیہ الرحمہ نے بہت ہی بات شیخ آمد صراندی نے بات شاندار بات اور شاندار طریقے سے بات کی انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو بہد الوجود والے ہیں یہ سلوک کی پہلی منزل کے مسافر تھے ان کو روشنی پڑی ہے حق کی روشنی اور انہوں نے تصوف کی زبان میں جواب دیا وہ کہتے ہیں حق کی روشنی ان کو پڑی ہے اور ان کی آنکھیں چندھے آ گئی ہیں پھر انہوں نے جس طرف دیکھا ہے ان کو وہی روشنی نظر آئی ہے اب یہ سامنے روشنی ہے نا اب روشنی کو تھوڑی دیر دیکھ دے رہیں اس کے بعد اپنی طرف بھی دیکھیں گے آپ کو وہی روشنی نظر آئی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو پہلا مرحلہ تھا یہ اگلے مرحلے پہ جائی نہیں سکے یہ اگلے مرحلے پہ جاتے تو ان کو دنیا کی سنویت نظر آتی اور وہ سنویت کیا ہے خالق اور مخلوق کی سنویت خالق ایک الگ انٹیٹی ہے مخلوق ایک الگ انٹیٹی ہے کہ کبھی دونوں آپس میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے اور قرآن نے بھی بار بار یہی بات کی ہے کہ خالق اور مخلوق کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں لہذا اس طرح کی جتنی میڈیٹیشنز یا مذہبی جو بیک گراؤنڈز ہیں ان کو کسی بھی صورت نہ مانا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کو کسی معاشرتی بنیاد پر یا کسی میڈیکل پوائنٹ آف یو کی بنیاد پر نہ ہی ان کو پریکٹس کیا جا بہت سے لوگ اس پہ بلیف رکھتے ہیں ہمارے کلچر میں کہ اللہ ہر جگہ ہے اور دل میں بھی ہے اور وہ فیزیکلی ایسا نہیں ہے کہ علم کے اس سے تو یہ بھی کلیر مرخل آپ کر دیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی فیزیکلی تو کرییشن سے عباب ہے اور اپنے عرش پہ جس طرح اللہ کی شان اس کے مطابق اللہ تعالی مستوی ہیں تو یہ تو بلکہ ایک حدیث سے بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس ایک صحابی ہے انہوں نے اپنی لونڈی کو شاید مارا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے حوازات کرو تو یہ سوال خاص پوچھا تھا ان اللہ اللہ کہاں ہے تو اس نے کہا فِسَّمَا تو انہوں نے کہا کہ اسے چھوڑ دو مومنہ ہے مومنہ ہے تو یہ تو میرے خیال ایمان کے ساتھ تعلق ہے اس کونسیب بالکل اور یہ قرآن نے کہا رحمان عرش پہ مستوی ہے اب مستوی کا معنی ہم نہیں کر سکتے مستوی کا معنی مستوی ہو نہیں ہے اس کی نہ تعویل کی جا سکتی اللہ کی صفات میں سے ہے استویہ اور یہ قرآن میں سات مرتبہ ہے اور کسی جگہ پہ بھی آپ تعویل نہیں کر سکتے استوی کا معنی استویہ ہے اللہ اپنی شان کے بعد مطابق وہاں مستوی ہے لہذا اللہ کی صفات کے بارے میں نہ ہم ان میں کوئی تشبیح قائم کر سکتے ہیں نہ اس کو تعطیل کر سکتے ہیں اس کو معطل کر سکتے ہیں نہ اس کی کوئی تمثیل بیان کر سکتے ہیں نہ اس کی کوئی کیفیت بیان کر سکتے ہیں اور اس کے بغیر ہم نے اس پر ایمان رکھنا ہے وہ جیسے امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ کا غالباً قول ہے یا کسی اور امام کا کہ استواء معلوم کہ استواء تو معلوم ہے لیکن اس کی وَكَیفِيَتُهُ مَجْهُولٌ لیکن اس کی کیفیت نہ معلوم ہے صحیح 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 ٹھیک ہے جی وَلْ ایمانُ بِهِ وَاجِبٌ اس کے اوپر ایمان وَلْ ایمانُ بِهِ وَاجِبٌ اس کے اوپر ایمان رکھنا واجب ہے وَسْسُوَالُ وَانُهُ بِدْعَتُن اس کے بارے میں سوال کرنا ہی بدت ہے بلکل ٹھیک کہ یہ کیا ہے اس کے بارے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال نہیں کیا صحابہ اکرام نے سوال نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوال کرنے والے کہ مستوی ہونے کیا مطلب ہے لیکن ہے وہ آسمانوں پر اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ اس خاتون سے لڑکی سے پوچھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے این اللہ اور اس نے اشارہ کیا یہ تو پوری مخلوقات آپ دیکھیں کہ حتیٰ کہ جانور بھی جس وقت وہ بلبلاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں ایون یہ کرکیٹرز ہندو جب سینچری کرتے ہیں یہ بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ اتفاق ہے یہ اتفاق نہیں ہے یہ ایک عالمگیر سچ ہے کہ جس چیز کو بھی آپ بڑا مانتے ہیں وہ بلندی پہ ہوتا ہے بڑا بلندی پہ ہوتا ہے تو اللہ اکبر لہذا وہ بلندی پہ ہے بلندی کتنی ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک حدیث کے اندر کیفیت آتی ہے لیکن بہرحال اللہ عرش پر ہے اور وہ جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا تو پیدا کرنے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر لکھوائی ان اللہ تعالیٰ قتابا کتابا قبل آئی خلق الخلق یہ بھی بحاری شیف کے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے ایک تحریر لکھوائی اس کے اوپر لکھوائیا ابھی کوئی پیدا نہیں کیا تھا تو اس کے اوپر لکھوائیا کہ میری رحمت جو ہے وہ میری غصے کے اوپر حابی ہے اچھا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْشِ اب وہ جو تحریر ہے اب بھی اللہ کے پاس ارش کے اوپر لکھی ہوئی ہے سبحانہ اللہ کے پاس ارش کے اوپر سیئی تو اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے تو ارش پر ہے جی اور جو اس کی شان ہے اس کا علم ارش پر ہونے کے باوجود ہر چیز پر اللہ کا علم آبی ہے وَسِعَا قُرْسِيُّ اُسْتَمَابَاتِ وَلْعَرْضِ میشہ میشہ کہ اس کی جو کرسی ہے اس کا جو ارش ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے دیکھیں یہ تو بڑائی کے اعتبار سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ارش کے مقابلے میں کائنات تو پتنی اتنی سی ہے یا اتنی سی بھی نہیں ہے تو اس کو ہر جگہ موجود ہونے کی کیا ضرورت ہے اتنی سی چیز آپ کے سامنے ہو اس میں ہر جگہ موجود ہونے کا تو پھر بھی یہ تو اللہ تعالیٰ کو محدود کرنے کی بات صحیح بات لہٰذا اس طرح کا کوئی تصور درست نہیں ہے اللہ ذات کے اعتبار سے ارش پر ہے اپنی شان کے مطابق اور علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے بلکل ٹھیک اور ظاہر ہے کہ اس طرح جب ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو پھر بعض جگہیں تو بہتی قبی ہیں جہاں عام انسان جانا پسند نہیں کرتا تو کیا خیال ہے کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نہیں اللہ علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے اور ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ارش پر ہے بلکل ٹھیک میں ایک انٹریسٹنگ کونسیپ بس بتانا چاہوں گا شیخ آرڈینز کو بھی آپ کو بھی کہ سورج کا نا ایک تعلق ہے یہ جیسے آپ نے کہا نا یوگا والے بھی سورج کی طرف سمت کر کے بیٹھتے ہیں اور ایک خاص پوسچر میں بیٹھتے ہیں میں ایک ڈاکیمنٹری میں دیکھ رہا تھا کہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے جو فالس گوڈز ہیں جیسے ہورس ون آئیڈ گوڈ سو کارل گوڈ یہ ایجپشن کا رام لے لیں کرشنہ لے لیں جیزس کرائیسٹ ایون ان کے تمام جو فالس گوڈز ہیں ان کی پینٹنگز اگر دیکھیں پرانی یا آج کل کی دیکھیں تو ان کے پیچھے ایک سورج ہے ان کے پیچھے سے ایک سورج نکل رہا ہے یہ چرچز میں بھی یہ پینٹنگز بڑی کلیر ہیں کہ عیسیٰ الاسلام سامنے کھڑے اور پیچھے سے سورج نکل رہا ہے ہورس کی پینٹنگ پرانی کیو میں جو بنی ہیں وہ بھی سورج پیچھے سے نکل رہا ہے اسی طرح یہ رام اس کے پیچھے بہت بڑا ایک سورج ہے تصاویر میرے پاس ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں میں جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج نکل رہا ہو تو اس وقت سجدہ نہ کرو کیونکہ شیطان کھڑا ہو جاتا ہے سامنے جا کے اور ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کے سینگوں کے درمیان سے سورج نکلتا ہے تو یہ کوئی اس میں بات تو ہے شیخ یہ سارے مذاہب یہ سورج کی بات کرتے ہیں اور یوگا بھی سورج کی طرف پوائنٹ کرتا ہے تو آئی ٹھنک کہ یہ وارننگ ہے ہمارے نہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سیدھی سیدھی یہ شیطان کی پرستش کا ایک جی ایک انڈیریکٹ دریہ ہے بلکل اور آپ اس کو جو مرضی کہتے رہیں اصل میں تو آپ شیطان کی پرستش کر رہے ہیں جب آپ اس کو خاص وقت میں اور سورج کو پھر ہر چیز میں دکھایا جا رہا ہے اور آپ ڈپکٹ کر رہے ہیں تصویروں کے ذریعے سے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک تہذیب جو تصویروں سے ڈپکٹ ہوتی ہے ان کے نظریات بھی ڈپکٹ ہوتے ہیں تو سورج کے ساتھ ایسی کوئی بات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سورج طلوع ہوتے وقت بھی اور سورج غروب ہوتے وقت بھی آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان کے سینگوں سے طلوع ہوتا ہے اور شیطان کے سینگوں میں غروب ہوتا ہے لہٰذا اس وقت نماز نہیں پڑنی چاہیے اس وقت عبادت نہیں کرنی چاہیے اس وقت سجدہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ بات درست ہے کہ ان ساری باتوں سے معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ یہ کوئی عالم کفر کے یا شیطان کے جو بھی کوئی کوئی تو ریلیشن ہے کوئی ریلیشن ہے اور وہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ ہاتھ رکھتے ہیں اور لمس کے ساتھ کرنٹ لگ جاتا ہے جو کا کیا ریلیشن ہے ہو سکتا ہے وہ بھی شیطان کے ذریعے سے ہو اور قرآن نے کہا ہے کہ جو شیطان ہیں وہ اپنے اولیاء کو اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں وحی کا مطلب الہام کرتے ہیں اور الہام کا مطلب کوئی ایک انسین کنیکشن ہے اور وہ انسین کنیکشن کیسے ہے ہمیں نہیں پتا قرآن نے بہرحال بتایا ہے کہ شیطان شیطان کو اپنے دوستوں کو چاہے وہ جنوں میں سے ہوں چاہے انسانوں میں سے ہوں وہ ان کو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ القا کر رہے ہوتے ہیں صحیح اور وہ جو القا ہو رہا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے بہت سارے اظہارات ہو رہے ہیں بلکل ٹھیک لاس سوال شیخ ٹیلی پاتھی پہ ہے کہ یہ بھی ایک کونسپ بڑا فیمس آج کل ہو رہا ہے اور اس پہ ایکسپیرمنٹس ہوئے جس میں انہوں نے ثابت کیا لیکن وہ اس پہ اتراز بھی کہ کنفرمیشن بائس تھی ان ایکسپیرمنٹس کی ان سائنٹس کی کہ وہ پہلے سے ایک چیز ذہن میں رکھے ہوئے تھے اسی پہ ایکسپیرمنٹ کیا تو وہ ہی ریزلٹ آیا لیکن اینی وے ان کا کلیم یہ ہے کہ نہیں ہم نے تو خود دیکھا ہے کہ دو بندے دور بیٹھے ہوئے وہ کچھ سوچ رہا ہے اور اس سوچ کو ٹرانسفر کر رہا ہے اس کے ذہن میں اور وہ اس کے تھوٹس بھی پڑھ سکتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ چیزیں وہ ڈال رہا ہے اور وہ پھر اس سے پوچھتا ہے کہ میں کیا سوچ رہا تھا وہ کہتا ہے آپ یہ سوچ رہے تھے تو بلکل اتھنٹک بات تھی بلکل سچ تھی میں نے ایک ہمارے ہیں دوست انہیں کہتے سنا کہ میری بیٹی کے پاس یہ گفٹ ہے ٹیلی پاتھی کا میں انہوں نے اپنا پیپر دیکھ لیا میتز کا سوالات دیکھ لیا یعنی اس طرح انہوں نے بات کی کہ اس نے امیجن کیا کہ وہ ادھر ہے روم میں جہاں پیپر پڑھا ہوا ہے اس کو پیپر نظر آ گیا اور جب وہ دینے گئی تو سیم ٹو سیم وہی پیپر تھا اب یہ ان کا پرسنل ایکسپیرینس ہے کیا ایسا جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے تھوٹس ٹرانسمنٹ کر دیں کسی دوسرے کو جیسے وہ بڑا مشہور ایک واقعہ حضرت عمر اصطلان ہو انہوں نے سعید بن ابی وقاس کو میسج ڈیلیور کیا تھا مدینہ میں بیٹھے ہوئے جبکہ وہ فارس میں تھے یہ اوثنٹک واقعہ ہے شیخ نہیں یہ اوثنٹک تو نہیں ہے لیکن تاریخی واقعہ بحرح ہے یا ساریہ تیل الجبل کہ تم پہاڑ کی طرف ہو جاؤ اور یہ ایک میسج ان کو ڈیلیور ہوا حضرت عمر کی آواز میں اور ہم کہتے ہیں کہ آپ جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے اپنے لوگوں کے سامنے یہ بات کہی تھی تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو ان کو دونوں الگ الگ طریقے سے آپ اس کو دیکھیں ایک تو وہ کنسنٹریشن ہے جس سے آپ کو کوئی انفرمیشن حاصل ہو جاتی جیسے آپ نے یہ پیپر والی بات کی دیکھیں یہ کنسنٹریشن ورک کرتی ہے ڈیفرنٹ طریقوں سے آپ اس کو کنسنٹریشن کہہ لیں آپ اس کو اپنا تکہ کہہ لیں آپ اس کو اپنی کوئی ہائی انٹیلیکچول سٹیج کہہ لیں جو بھی کہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جب امیگ امتحان دیا تو امیگ میں ایک ہسٹری کا پیپر تھا اسلامی ہسٹری یا مسلم ہسٹری وہ قبل از اسلام سے لے کر پریزنٹ ڈے تک تھی اچھا اتنا لمبا نصاب میں بڑا ڈرہ کرتی سب سے زیادہ مجھے ڈر لگتا اس پیپر خیر جب پیپر قریب آئے تو میں نے بیٹھ کے خود گیس بنایا ہم جو گیس بناتے ہیں میں نے خود بنایا میں نے کسی سے نہیں لیا سارے پیپر کا گیس خود بنایا اس کا میں نے جب بنایا میں نے بیس سوال نکال لے پھر اس میں سے ویری امپورٹنٹ جو ہیں امپورٹنٹ بیس نکال لے ویری امپورٹنٹ دس نکال لے دس میں سے پھر میں نے موسٹ امپورٹنٹ یا ویری ویری امپورٹنٹ چار نکال لے اچھا اچھا چار اور پیپر میں سوال ہی چار آتے تھے اللہ حکم ٹھیک ہے جی اور میں نے چار نکال لیے اور میں نے سارے دوستوں کو بتایا کہ یار یہ چار کر لو یہ آ جانے ہے صحیح اور یقین کریں ان میں سے ایک سوال تو ایسا تھا جو اس سال کے کسی کے گیس میں نہیں تھا نہ اساتذہ کے گیس میں نہ کسی کے لوگ اپنا اپنا میرے گیس میں تھا یقین کریں وہی چار سوال آئے اللہ اور وہی چار سوال آئے اور جب میرا دوست میرے سے ناراض ہو گیا میں شام کو آیا میرے سے بل لئی نا کیوں نہیں بولتے کہتا ہے تمہیں پیپر کا پتا چل گیا تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا میں نے کہا یار میں تو شور مچاتا رہوں گی یہ چار آ جانے یہ کر لو میں تو اس چکر میں کرتا تھا کہ میں نے کر لیا ہے تو دل کرتا ہے کہ یہ آ جائیں اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیسے آ گئے تکہ لگا یا جو بھی آپ نے اس کو ایفیشنٹ لی پچھلے پیپرز کو دیکھا اور کتنے ماہرانہ طریقے سے آپ نے اس کو کیا یا آپ کہیں کہ میں نے یہ ٹیلی پہتی کی ذریعے سے کر لیا یہ تو آپ کی انٹرپٹیشن ہے کہ آپ اس کو جو بھی کہہ لیں لیکن بہرحال جو کنسنٹریشن ہے یکسوئی مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم شروع سے لے کر اب تک جتنی باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں سب میں ایک بات کومن ہے اور وہ کہا یکسوئی کنسنٹریشن کنسنٹریشن اچھا کنسنٹریشن تو ہو سکتی ہے یہ تو اسلام بھی اس کو کنسنٹریشن کہتا ہے اب آپ کو جب آپ یہ بتائیں کہ نماز جب ہم پڑتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قسم کی حرکت کرنے سے منع کیا ہے بالکل ٹھیک اور جو خشو اور خضو کیا ہے یہ کنسنٹریشن ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کریں اور بالکل اپنے آپ کو یوں اللہ کی طرف دھیان کریں تو جتنا زیادہ آپ توجہ سے نماز پڑھیں گے یا دوسرا ذکر بھی جتنا زیادہ توجہ سے کرتے ہیں اس سے آپ کے اوپر آپ کی بصیرت و بسہارت کھلتی ہے یہ تو بہرحال آپ کو اس کے اثرات ہوتے ہیں اب اس کے لئے آپ کو جو دنیا کی جو مختلف چیزیں ہیں اس کے بالے میں رہنمائی بھی میسر آسکتی ہے اور جو اولیاء اللہ کی کرامتیں ہیں یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا بالا یہ جو واقعہ ہے اس واقعے کو دیکھیں جب نبی سے کوئی خارق عادت واقعہ سرزد ہوتا ہے تو وہ بھی نبی کی مرضی سے نہیں ہوتا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے لیکن اس کو ہم موجزہ کہتے ہیں لوگوں کو آجز کر دے قوانین جو طبی قوانین ہیں وہ موطل ہو جاتے ہیں اسی طرح طبی قوانین موطل ہوکے اگر کسی بھی شخص سے کسی بھی عام امتی سے یہ کوئی بات ظہور پذیر ہو تو یہ ممکن ہے کہ وہ ظہور پذیر ہو جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی اس کی اتھینٹیسٹی سے قطع نظر یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اس طرح سے اس سے کوئی ایسی کرامت ظہور پذیر ہو جائے اس کو کرامت کہیں یا اس کو اللہ کی طرف سے یہ نہ تو کرنے والے کی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے اور نہ اس کا کوئی اپنا قصبی یا اپنا کوئی ذاتی اس میں قوت شامل ہوتی یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ کبھی بھی ظہور پذیر ہو سکتا ہے آج بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے اور اس میں کوئی اجنبی اور اچھتی بات بھی نہیں ہے یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں جو قرآن نے کہا جن کا ایمان اور تقوی مضبوط ہے وہ علیہ اللہ ہے اور ان کو کسی بھی طرح سے اس طرح کی کوئی اگر کیفیت ہو جائے تو یہ ممکن ہے لیکن اس کا تعلق ایفرٹ اور سٹرگل کے ساتھ نہیں ہے لوگ تو اس چکر میں اس یکسوئی کے چکر میں لوگوں نے تو یہ تک بنا لیا ہے ہمارے والے صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے پاس ایک آدمی آیا کرتا تھا اب تو خیر وہ بھی فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے کہتا تھا مجھے وہ دیں جو آپ کے پاس ہے کہتا تھا کیا ہے میرے پاس نماز روزہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائے نہیں نہیں آپ کے پاس کوئی چیز ایسی ہے وہ مجھے بتائے اچھا میں نے ایک دن اس سے پوچھا مجھے کہتا ہے آپ کے والے صاحب بتاتے نہیں ہے جھوٹ بولتے ہیں نوز بللہ منزلہ پھر ایک دن کہتا ہے کہ میں نا اصل میں چاہتا ہوں کہ میں چھپکلی کو دیکھوں اور وہ میری نگاہ سے اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکے گر جائے میں یہ چاہتا ہوں یہ قوت حاصل کرنا چاہتا ہوں تو کوئی آدمی جو ہے وہ کسی بندے کو گرانے کی قوت حاصل کرنا چاہ سکتا ہے کوئی کسی چھپکلی کو گرانے کی قوت حاصل کرنا چاہ سکتا ہے یہ ہماری خواہشیں ہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا تعلق دین کے ساتھ میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ یہ دنیاوی مشغلے ہو سکتے ہیں لوگوں کے تو آپ مشک کریں اور شما بھی نہیں بھی کریں اور سورج بھی نہیں اور چاند بھی نہیں بھی کریں اور کسی اس بلب کے اوپر کنسٹریشن کر کے اپنی مشک کریں اور اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کنیکشن بھی قائم ہو جائے اور جس سے آپ کوئی اپنے خیالات میں انتشار پیدا کر لیں یا دوسرے کے خیالات میں انتشار پیدا کریں دیکھیں نا یہ جو اے آئی ہے یہ بھی تو آج کل کیا کچھ کر رہی ہے ہمارا ذہن پڑھ لیتی ہے آپ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں حتیٰ کہ علی بھائی ہم آپس میں ملے ہیں آپ کسی آدمی سے ملے ہیں اور کوئی آپس میں آپ کا ٹیلی فونک رابطہ نہیں ہے صرف آپ ملے ہیں تو وہ لوکیشن سے لے کر وہ آپ کو دے دے گی وہ جو سجیشن دے دے گی کہ اس کو آپ ایسے فرینڈ ایڈ کر لیں تو اس کو کیسے پتا چل گیا دیکھیں یہ اس طرح کے کنیکشنز ہو سکتے ہیں جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہو سکتا ہے تو پھر جو اوریجنل انٹیلیجنس اس کا کیوں نہیں ہو سکتا جزاک اللہ شیخ ماشاء اللہ آپ کی باتوں سے میں نے بھی بڑا سیکھا اور آئی ہوپ آڈینس نے بھی کرکس میں ایک بار پھر سمرائز کر دیتا ہوں آڈینس کے لیے کہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں مینیفیسٹیشن یوگا ٹیلی پاتھی یہ ہیمن بینگز کی ایفرٹس ہیں تو انڈرسٹین سرٹن ٹھنگز اور تو اچیف سرٹن ٹھنگز یہ انکمپلیٹ ہیں یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں آپ کی باتوں سے مجھے یہی محسوس ہوا یہ ابھی مزید ریسرچ ان پر ہونے والی ہے لیکن کیپنگ آل دیس ٹھنگز اسید الحمدللہ دین اسلام مکمل ہے الحمدللہ وہ سائنس چاہے آج ثابت کر دے یا سو سال بات کر دے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ایک ایک چیز جو ہمیں بتا دی گئی ہے الحمدللہ وہ ان ساری چیزوں کو الڈی کیٹر کر رہی ہے پوزیٹیو تھنکنگ فوکس اور یہ کہ پاور آف ویجولائزیشن جیسے آپ نے کہا اذکار ہے صبح شام کے ان کے الفاظ آپ نے بیان کیے جیسے شیخ ایک یہ ذکر ام سینہ و ام سل ملک للہ رب العالمین اللہم انیسا لکا خیرہ حاضی لیلتی فتحہ و نصرہ و نورہ و برکتہ حدائی تو ماشاءاللہ ایوری تینگ اگر آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں اور اس کے اثرات آپ فیل کریں گے پھر نماز کا آپ نے کہا پتہ نہیں اس میں کیا سیکریٹس نے شیخ کعبہ کی ایک خاص انرجی ہے اللہ نے اس کو بھی مبارک شہر جو ہے وہ کہا ہے اس کی لوکیشن بڑی یونیک ہے سینٹر آف دا ورلڈ ہے اس کے بالکل اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے اسی طرح جہاں جہاں جس مسجد کے اندر نمازی زیادہ ہوں وہاں کی خاص برکت ہوتی اب مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا سواب زیادہ ہے اور بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھنے کا سواب سب سے زیادہ ہے کیونکہ سب سے زیادہ رش وہاں پہ ہوتا ہے اور مسجد نبی میں بھی رش ہوتا ہے وہاں بھی نماز پڑھنے کا سواب اسی مسجد اقصہ بھی اندر تو دیکھیں نا لگتا یوں ہے کہ جہاں لوگ زیادہ پیوریٹی کے ساتھ کلیکٹیو آ کے اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں لگتا ہے برکتی زیادہ ہوتی اسی لئے اس کا عجر بھی زیادہ ہے اور ظاہر ہے آپ جب وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں جب وہاں جا کے عبادت کرتے ہیں خوابہ کا تواف کرتے ہیں مسجد نبی میں جا کے نماز پڑھتے ہیں اس کے اثرات جو ہیں آپ وہ اور زیادہ ہوتے ہیں آپ یہاں کی مسجد میں چلے جائیں گھر میں نماز پڑھ لیں زمین آسمان کا فرق گھر میں نماز پڑھنے کا اور مسجد میں نماز پڑھنے تو اسی طرح سے یہ جب مسجدیں آپ چینج کرتے ہیں اور پھر ام القرآن جو ساری بستیوں کی بھی ماں ہے اور مسجدوں کی بھی ماں ہے وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں اس کا عجر بھی بہت ہے اور اس کی کیفیات بھی اور ہے الحمدللہ جی تو بڑا کرم ہے اللہ کا اللہ نے ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائی اور مسلمان بنایا تو آرڈینٹ سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں دین کو پریکٹس کریں آثنٹک نالج کے مطابق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وے طریقے ہیں ان کی باتیں ہیں ان کو اڈاپٹ کریں ان چیزوں کی میرا نکال اتنی ضرورت پڑے گی لیکن جیسے آپ نے کہا کہ چلو اگر ایکسرسائز کے طور پر اس سے جدا کر کے وہ جو اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں دیکھیں ایکسرسائز ہو فیزیکل یا منٹل اس کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو فضول کام ہے وہ مومن نہیں کرتا جس چیز میں فائدہ نہیں اور فائدہ جو ہے وہ فیزیکل فائدہ ہو سکتا ہے اگر وہ آپ کی انرجی بوسٹ کر رہا ہے تو فیزیکل فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ کی ساری ایکسرسائز جو فیزیکل ایکسرسائز ہیں وہ آپ کو قبی بناتی ہیں تو اگر آپ کسی چیز کو دیکھیں یہ تو ایسے ہی ہے نا میں سوچتا رہوں سوچتا رہوں کسی چیز کے بارے میں تو میری سوچ میں کوئی دوسرے شخص کی سوچ سے تبدیلی تو ہوگی جیسے میں اگر پوش اپس کرتا رہوں تو میرے بازو کی طاقت اور دوسرے شخص کی بازو کی طاقت کا فرق تو ہوگا نا میں اگر سو پوش اپس کرتا ہوں لیلی اور دوسرا شخص نہیں کرتا تو طاقت کا فرق تو ہوگا اسی طرح تخیل کا فرق بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا تعلق دین کے ساتھ کہاں آیا اور اس پر وقت ضائع کرنے کی وجہ کیا ہے آپ وقت لگائیں گے کیوں کس مقصد کے لیے اور اگر مقصد نہیں ہے تو بے مقصد بات جو ہے وہ اہل ایمان کے نان شایان شاہن ہے اور نائی قرآن نے اجازت دیا والذین ہم آنی لغو موردون اہل ایمان جو ہیں وہ لغو باتوں سے پریز کرتے ہیں وہ ان سے دور چلے جاتے ہیں بے شک بے شک جزاک اللہ خیر شیخ بہت آپ نے ٹائم لی آج بارک اللہ فی اللہ آپ کے علم عمل میں اضافہ کرے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ